سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینت عرشه و مطات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدات من لسانی یفقعو قولی و جعلی وزیرون من اہلی اللہم فکحنا پی الدین رب زدنی علما اللہم انی اصالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین ترجمہ تفسیر سورہ التحریم مدنی سورت دو رقوات اور بارہ آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی سکست نمبر پر آنے والی سورت اور اس کا نام پہلی ہی آیت میں التحریم کے الفاظ زمانہ نزول اگر دیکھا جائے تو یہ ساتھ یا آٹھ ہجری کے دوران کسی ایک موقع پر یہ واقعہ نونما ہوا جس کے پس منظر میں یہ سورت تحریم کی آیات نازل ہوئیں اگر ہم پچھلی صورتیں جو ہم نے کچھ کل کے اسباق میں پڑھی اور ہم قرآن کی محبت کا پیمانہ جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے ایک مومن کو اس کے حوالے سے اگر بات کی جائیں تو کل اس پر بہت ہی وضاحت سے بار بار محبت کا پیمانہ مومن کو سکھایا گیا اللہ نے ہمیں محبوب دل پسند چیزوں کی فہرس بلکل آغاز میں بتائی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے پوری محبوب چیزیں یہ تمہاری محبوب چیزیں ہیں تمہارے سونے چاندی دھیر مال اولادیں تمہارے یہ گھوڑے تمہارے یہ جانور یہ تمام تمہاری محبوب چیزیں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ التوبہ میں ہمیں محبت کا پیمانہ پر رکھنے کا پیمانہ سکھا دیا قل انکان آباؤکم وعبناؤکم وعخوانکم وعزواجکم وعشیراتکم وانبالونی قطرفتموها وتجارت تخشون قساتها ومساکن ترزونها احبا الیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلہی فتربزو حتی یعطی اللہ بی امرہی واللہ لا یعطی القوم الفاسکی اگر تمہارے باپ باپ بہن بھائی رشدار تمہارے مال تمہاری تجارتے تمہارے گھر یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو پھر تم ویٹ کرو اور ایک اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ فاسق قوم کو اللہ حدایت نہیں دیتا سورہ الحدید میں محبت کا پیمانہ سکھا دیا گیا کہ مومن ولایت اپنے ماں باپ بہن بھائی بھی اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے ہوں تو ولایت ان کے ساتھ نہیں کرتا شریعت نے بتا دیا سورہ حدید میں سکھا دیا کہ شریعت میں رحبانیت کا طریقہ نہیں ان محبوب چیزوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ان کے درمیان رہنا ہے امتخان کے پرچے ہیں چیزوں کو حاصل اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال اللہ کی خدود کے مطابق اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں اللہ کی دین کے لیے رب کی رضا جنت کے خصول کے لیے کر کے انہی نعمتوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے باقیات و سوال خات بنانا ہے پھر سورہ الممتحنہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں مثال دے دی ہاتھ بن نبی بلتا کہ کیسے ان کے دل میں ان کی بیوی بچوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قالب آ گئی تھی اپنی بیوی بچوں کو بچانے کی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن گئی تھی پھر سورہ جمعہ میں ہمیں بتا دیا گیا کہ کیسے تجارت کا شوق ایک نافرمانی کا ذریعہ بن گیا تھا اور پھر سورہ تحابن میں اللہ سبحانہ تعالی نے بڑے دوٹوک طریقے سے بتا دیا کہ جو اپنے محبت کے پیمانک کو درست نہیں کرے گا اگر اس فتنے میں مبتلا ہو کے یہ اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے لگیں گے تو اولائے کا ہم القاسرون تمہارا غبن کے دن تم خسارے سے اچار ہو جاؤ اس پس منظر میں اب اس چھٹے گروپ کی آخری مدنی صورت میں جیسے کلائمیکس ہے اور صورت تحریم میں اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کمی ہوئی اور بیویوں کی ناراضگی سے بچنے کو یا ازواج متحرات کی محبت میں آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشری تقاضے پر ایک کمی کا معاملہ تو اس محبت کے پیمانے کو پھر دکھا دیا گیا کہ یہ محبت کا پیمانہ جو پاؤں کی زنجیر اور قدموں کو ڈگمگانے کا ذریعہ بنے گا آئندہ اس کے فتنے سے خوشیار رہے سورت تحریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا تذکرہ اور واضح طور پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالی کا ان سے سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کیوں وہ چیز حرام کر دی جو اللہ نے آپ کے واسطے خلال کی تھی باقیہ کچھ جیسے ہوا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کے درمیان مکمل عدل اور ٹوٹل ٹوٹل ان کے درمیان ایکوالیٹی اور اثر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکل ٹائم ڈسٹیبیوٹ کر کے سب کو برابر برابر ٹائم دے کے آپ چکر لگاتے تھے اور پھر مغرب کے بعد جس سوچہ مطرمہ کی باری ہوتی تھی وہیں پہ تشریف فرما رہے تھے کچھ دنوں میں کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ حضرت زینب بنت جہاش کے گھر ایک شہد جو ہے وہ تو فتن موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ کو وہ شہد کا ایک شربت بنا کر پیش کر دیں اور جس کے پینے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جاتی اور کچھ دیر وہاں پر قیام بڑھ جاتا ازواج متحرات حضرت عائشہ حضرت حفظہ کے دل میں ایک جذبہ رقابت آیا اور ایک گروہ بندی اور دھڑے بندی حضرت عائشہ حضرت حفظہ اور حضرت صفیہ یہ ایک گروہ اور باقی امہات المومنین کا دوسرا گروہ بن گیا حضرت عائشہ اور حفظہ نے جیسے ملی بھگت سے کر لی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ وقت تھا حضرت زینب کے گھر چونکہ صرف کرتے ہیں تو ہم آپس میں دونوں نے کنسینسز سے یہ فیصلہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مو مبارک سے مغافیر ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے کہ جس سے جب شہد کی مکھی شہد بناتی ہے تو وہ شہد میں بھی ایک خاص قسم کی اس کی سمیل آنے لگتی آپ بہت نفیس طبیعت تھے جب یہ کہا گیا اور پھر اس کے بعد آپ پھر حضرت حفظہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں پہ بھی اسی بات کا تذکرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقی وقی جو ہے اس پر سوال کر لیا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میں شہد کو اپنے لیے حرام کر دوں گا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمی اور اس پر سوال ایک تو ہم سب کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کمیوں کتاہیوں پر سوال ضرور ہے اللہ حما حاسب ناحسہ بینیسیرہ استغفر اللہ ربی من کل اظم بن وعتو بولیکم بشری تقاضوں کے مطابق کچھ نہ کچھ کمیوں کا معاملہ آپ دیکھیں کہ کچھ واقعات ہم نے قرآن میں بھی دیکھے بدر کے کہدیوں کا فیصلہ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم کا معاملہ بھی آئے گا آگے سورہ عباسہ میں یا پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ القحف میں اب انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو یہ کچھ کمیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لاحق ہوئیں یہ قرآن میں مذکور کی گئیں اور پھر ان کی اصلاح کر دی گئیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں کیوں اصل ایک وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو شابط کرنے کیلئے یہ چیزیں قرآن میں ذکر کی گئیں کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ بشری تقاضوں پر کہیں کہیں کبھی کبھی نسیان اور خطا کا معاملہ ہوا دوسری بات یہ اس لئے بھی قرآن میں مذکور کر دی گئیں کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ جہاں کہیں بشری تقاضوں پر کمی ہوئی تھی اس کو اس کی اصلاح کرنے کے بعد اس کو درست کرنے کے بعد محفوظ کر لیا گیا تاکہ امت کو یہ ثابت ہو جائے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اصلاح کے معاملات کے بعد اب معصوم ان القطاعیں اور ہم آنکھ بند کر کے سنت کا اتباع اور پیروی کر سکتے تو گویا یہ وجوغات اور پھر اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حرام کرنا اور خلال کرنے کا تصور اور مجاز اور اختیار کسی کے پاس نہیں اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہاں کسی اپنی ناپسندیدگی یا اپنی کسی بیماری کی وجہ سے کسی چیز کو ترک کیا جا سکتا ہے لیکن حرام کے الفاظ بھار کے نہیں اپنائے جائیں گے اور استعمال نہیں کیے جائیں گے واضح طور پر یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کو راضی کرنے کے لیے کوئی چیز خرام کیوں کی یا ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے خلال اور خرام کے احقامات کے اندر تغیر اور تبدیلی کیوں کی اللہ نے آگے سوال فرما دیا کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے تھے اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا اللہ کی محبت کا انداز سوال اور ساتھی بکشش کا اعلان اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی بابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا ہے اللہ تمہارا مولا ہے وہی علیم اور حکیم ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور معاملہ جو ہے وہ سیٹل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمی کا تذکرہ اور پھر ازواج متحرات کی ایک کمی کا تذکرہ ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک سوجہ مطرمہ سے ایک بات سیغہ راز میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ شیئر کی اچھی بیویوں کی صفات کیا ہوتی ہے حافظات اللہ غائب بما حافظ اللہ اپنے شہر کی رازوں عزت ایمان عبرو کے حفاظت کرنے والیاں اور ان کے رازوں کو راز رکھنے والیاں لیکن آپ نے جب ایک ام المومنین کو یہ بات بتائی وہ بات کیا تھی مختلف جو ہیں وہ معاملات موجود ہیں لیکن اس کی گرید اور ٹو میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ایک بیوی کو ایک بات بتایا کہا اس کو کہ راز رکھو انہوں نے ایک اور زوجہ محترمہ کے ساتھ اس بات کو شیئر کر دیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جب اس بیوی نے کسی اور پر یہ راز ظاہر کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افشائے راز کی اطلاع دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خط تک اس بیوی کو خبرتار کیا یعنی تھوڑی سی سرزنش کی اور کسی حد تک درگزر کیا اچھے قوام شہروں کے لیے بہترین نمونہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افشائے راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی آپ نے فرمایا مجھے اس نے خبر دی جو علیم و خبیر ہے کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباز کہتے ہیں کہ مجھے بہت تجسس تھا کہ یہ دو خواتین کونسی تھی جن کے درمیان یہ معاملہ ہوا تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے علاوہ یہ معاملہ کسی اور کو نہیں پتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عن کی حیبت کی وجہ سے ان کی شخصیت کے روب کی وجہ سے میں ان سے پوچھنے کی حمد نہیں کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے ساتھ سفر میں تھا اور ہمیں کٹھے ایک جگہ بیٹھ کر وضو کر رہے تھے جیسے تھوڑی سی انفارمل سی انوائرمنٹ ہی تو میں نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ وہ دو بیویاں کونسی تھے ازواج متحرات میں سے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا تو اس پر پھر حضرت عبو بکر نے وہ سارا قصہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جب ایلہ کا معاملہ ہوا تھا کہ حضرت عمر کی بیوی نے ان کو دو بدو جواب دیا اور پھر وہ حضرت حفظہ اور حضرت عم سلمہ کے پاس تشریف لے گئے تھے اور پھر ایلہ کا معاملہ تو اس پر حضرت عبو بکر حضرت عمر نے بتایا کہ ان دو بیویوں سے مراد حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ہے اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہاری لئے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی نان سے خٹ گئے ہیں اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے باہم جتہ بندی کر لیے تو جان لو اللہ اس کا مولا ہے ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر جب انہوں نے ایلہ فرما لیا تھا اور بالا خانے میں حضرت عمر ان کے پاس گئے تھے اور آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے طلاق دی اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں میں نے ایلہ کیا ہے تو حضرت عمر نے بالکل یہی الفاظ فرمایا تھے جو قرآن کی آیت کی شکل میں نازل ہو گئے کہ اگر تم ان کے خلاف جتہ بندیاں کرتی ہو تو جان لو اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام سوالے ایمان والے اور سب ملائکہ اس کے ساتھی ہیں بہی نہیں اگر تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نبیویوں کو تحلاق دیتے ہیں تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی یہ پورے کا برا جملہ وہی تھا جو حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لئے فرمایا تھا اور یہاں سے اچھی بیویوں کے صفات بھی نظر آتی ہیں مسلمات اسلام کے دائرے میں داکھل ہونے والیاں اللہ کو ماننے والیاں مؤمنات اللہ کی ماننے والیاں قانتات اللہ کی فرما برطاری کرنے والیاں تائبات اگر کمی اطاعت میں ہو جائے تو توبہ کرنے والیاں عابدات بندگی اور عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں چاہے وہ قواریاں ہو چاہے وہ شہردیدہ ہو آپ دیکھ لیجئے شہردیدہ یا باقرہ ہونا اہم نہیں ہے باقی صفات پہلے اور شہردیدہ اور باقرہ بعد میں لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو رہلے ایمان کو ساکھ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر کوں کے جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر کوں گے جو کبھی اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں اس وقت کہا جائے گا اے کعبرو آج معذرتیں پیش نہ کرو تم تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و ایال کو بیچے خندم کی آگ سے بچاؤ اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے کی پوری صورتیں ہمیں سکھا ہی یہی رہی ہیں کہ اپنے مال اولادوں اور ازواج کے حقوق کیسے ادا کرو اور ان کے ساتھ معاملے کیسے کرو کہ اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں اور اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں اور اب پسند طریقے سے معاملات کر کے انہی کو اپنے لئے باقیات و سوالیات اور انہی کو اپنے لئے صدقہ جاریہ فلاو اور خسارے سے بچانے کا طریقہ بناو اولاد کی تربیت اولاد کی تربیت ایسے کہ وہ باقیات و سوالیات بن جائیں قرآن و حدیث کے حوالے سے بڑی وضاحت سے موجود ہے آپ دیکھ لیجئے اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا انام ہے جس کو اولاد نہیں دیتا وہ بھی آزمائش ہے لیکن جس کو اولاد دیتا ہے وہ اس سے کڑی آزمائش ہے ہر اولاد دیے جانے والا اپنے ان سوالوں کی تیاری اپنے ذہن میں کر لے این ممکن ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے آپ سے ہم سب سے یہ سوال کرے کہ میں نے سخت من سکی سالم تندرست آزام والے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا تمہاری جھولی میں ڈالیتے بتاؤ تم نے کیا صرف انہیں اپنے ہی فرما بردار بنایا تھا یا اللہ کا فرما بردار بنایا تھا کیا تم نے انہیں دنیا دار بنایا تھا یا دیندار عبادت گزار بنایا تھا کیا تم نے ان کو صرف دنیا کمانے کے طریقے سکھائے تھا یا آخرت کمانے اور رب کو رازی کرنے کے طریقے اور زیورات سے بھی عراستہ کیا تھا ہم سب دیکھیں کیا ہمارے پاس ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری ہے اولاد کی نعمت اولاد کی حقوق یہ کیسے ادا کیے جائیں حمل کے خونے پر اگر ترتیب سے دیکھ لیجئے حمل کے خوتے سار سب سے پہلا کام نعمت ہے نعمت کے ملتسار ذکر شکر صبر کے ساتھ اس کو گزانا وزائے حمل میں بھی ذکر شبر اور شکر کے طریقوں کو اپنانا وزائے حمل کے بعد فوراں وہ یاد دہرا لیجئے میں نے آپ کو دعا بتائی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ان یعیزہا بکا وزریتہا من الشیطان رجیم اور بلادت کے بعد یہ پورے کا پورا احتمام کی اس بچے کی زندگی کا یہ پہلا مرغلہ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ سارے ابتدائی معاملات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قطع کیے جائیں ساتھویں نام ساتھویں دن تک اس کا ایک اچھے سے معانی والا نام رکھنا سر منڈوا کے بالوں کے بزن کے برابر جاندی دینا اس کا عقیقہ کرنا ایک مہنڈہ قربان کر کے کیونکہ ہر بچے کی جان اس مہنڈے کے عوض اس عقیقے کے عوض رہن ہے اور پھر اس کا خط نہ کروانا یہ ساتھویں دن پر یہ سارے عمل کروانا سنت سے ثابت ہے اس کے بعد والوالداتو یو رزین اولادہن حولین کاملین دو سال پورے دو اسلامی کلینڈر کمری کلینڈر کے دو سال بچوں کو پورا دودھ پلانا جیسے آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہو جائے اس کو پاکی اور تحارت کے طریقے اس کو استنجا کا طریقہ اس سے بڑا تو فضو کا طریقہ اس سے بڑا ہو جائے تو اس کو غصل اور پاکی اور تحارت کے طریقے سکھانا یاد رکھئے کہا جہاں ہمارے معاشرے میں یہ پاکی تحارت یہ غصل کے طریقے بس اوقات شرم اور حیاء کی بنیاد پر نہیں سکھائے جاتے جن معاملات میں شرم اور حیاء کرنی ضروری ہے ان معاملات میں والدین شرم نہیں کرتے اور جن معاملات کو کھول کے میان کرنا ضروری ہے وہ میان نہیں کیا جاتا اور شاید اولادیں بہت سی زندگی ناپاکی اور تحارت کی کمی میں گزارنے والیاں ہوتی ہیں اور اس کا موخصہ ان کے والدین سے صرف ان کی جسمانی پاکی اور تحارت نہیں ان کی نگاہیں ان کی زبانیں ان کے دلوں کی پاکی اور تحارت ان کے دلوں کو بغض کینے خقصد ہر قسم کی گندی محبتوں اور ہر قسم کی حوث لالچ تمرز کے جذبوں سے بے صاف کرنا ہے اور یہ ہوگا صرف ان کی تعقید ہی نہیں والدین کے ذاتی نمونوں کے ساتھ والدین کے اخلاق والدین کے زبان والدین ان کے دل جب صاف ہوں گے تو وہی تربیت ہوگی ماں اگر اپنے سوسرال کے خلاف کینے پان رہی ہے ماں اگر اپنی زبان سے بد اخلاقیاں بد تمیزیاں کر رہی ہے تو یہ یہ اولاد کے تذکیعے کا طریقہ نہیں ہو سکتا صرف یہی نہیں بچوں کی حفاظت کرنا حفاظت کرنا جسمانی بیماریوں سے ہی صرف نہیں بچوں کی حفاظت کرنا ہے ان کے ان کے برے ماحول سے ان کی بری صوبت سے ان کی دوستیوں سے ان کی انوائرمنٹ سے ان کی حفاظت کرنی ہے اور پھر آج کے محول میں ان کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں ان کے کان کیا سنتے ہیں ان کے ذہن کیا کیا پرسیف کر رہے ہیں آج آج کے اس سائنٹیپک دور میں اپنے بچوں کو اگر آپ کمپیوٹرز اور لیپٹوپس اور یہ سب کچھ فراہم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایڈوکیشن اور سائنٹیپک ترقی کے لیے ضروری ہے لیکن اپنی سپرو بیشن اور سرویلنس کے اندر کیجئے اپنی نگاہوں کے نیچے کیجئے تاکہ یہ وہ تمام کے تمام شیطان کے آلے یہ تمام کے تمام شیطان کے جال جن میں سے صرف ایک انگلی کی ٹاپ ان کو وہ وہ کچھ دکھا سکتی ہے جو ساری زندگی کی سوچ بدلنے کیلئے کافی ہے اپنی سپرو بیشن اور اپنی سرویلنس اور چیکنگ کے اندر آج کا یہ کیبل یہ میڈیا یہ لٹرچر یہ سب سپروائز کریں اپنے بچوں کا یہ حفاظت کیلئے زوری اور ایک مرغی حفاظت کرتی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کی کیا میں عشق المخلوقات اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کروں گی اور حفاظت کریں ان اس شیطانی سارے چیلوں اور ان شیطان کے سب جالوں سے اس کے بعد بہترین توفہ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے دنیاوی تعلیم اور تربیت اور فن اور کنر سے بھی عراستہ کریں تاکہ زندگی کی دوڑ میں بھی امت کے لیے آگے نکلنے کا ذریعہ بنے فکر معاش بھی خلال طریقے سے حاصل کرنے کے قابل بنے لیکن تعلیم اور تربیت میں اولین ترجی اولین ترجی کس کی ہوگی قرآن کی تعلیم کی خدیث اور سنت کی تعلیم کی سب سے پہلے اللہ کی پہچان توحید کا عقیدہ شر کی نفی اللہ کا شکر ذکر اللہ کی پہچان یہ سب سے پہلا حق ہے اولاد کا یہ سب سے پہلا حق ہے اولاد کا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس عقیدہِ رسالت کی تصحیص سنتوں کا اعتبار جس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی اپنے بچوں کو سنتوں کا عادی بنائیے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دین کے کوئی اور حکمات نہیں پڑھانے وہ جو مونٹسری ایڈوکیشن ہے وہ چھوٹی چھوٹی سنت سکھا دیجئے قرآن کو صحیح لبو لہجے میں پڑھنا سکھا دیجئے قرآن کا علم اور فہم سکھا دیجئے وَمِنُّمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابُ لوگ امی رہیں گے جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے ان کو دنیا بھر کا علم بھی استعمال کرنا نہیں آئے گا جب تک ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اللہ کی بہجان کے ساتھ امتہ علیہم صحابہ صحابیات کے قصے کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے یہ ان کو سمجھانے کے لئے کہ وہ کس گردوں کے ستارے ہیں ان کو سمجھانے کے لئے ان کو صحابہ صحابیات کے قصے زندگیوں کے سنائے وہ بیڈ ٹائم سٹوریز چھوڑ دیجئے یہ ہیں وہ کس سے اپنی تاریخ پر فخر کرنے کے لئے ان کو سرگانے اور ان کو سکھانے ضروری ہیں ان کو اسلام پر فخر کرنا ان کو دین کی تعلیم ان کو دین کی پہچان سکھانی ضروری ہے آپ پھر اپنی محبت کا اظہار کریں بچوں کو توجہ دینا ان کو وقت دینا ان کو احمیت دینا ان کو محبت کا اظہار کرنا میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صدفات ماہ آتی ہے تو آپ ان کو پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں کبھی ہاتھ پر بوسہ دیتے ہیں اپنی نواسی کو گود میں لے کر قیام کے اندر اپنے نوافل ادا کرتے ہیں اپنے بوسوں کو اپنے نواسوں کو کندوں پر بٹھا کے سیر کراتے ہیں اپنے نواسوں کو اپنے گود میں بٹھا کے ان کے سر کی خوشبو سنکے ان کے سروں پر بوسے دیتے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے بچوں سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں میرے تو بہت سے بچے ہیں میں نے تو کبھی ان سے پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم سلب کر لیا تو پھر ہم کیا کریں تو محبت کا اظہار فزیکلی ڈیمنسٹریشن آف لاب جو بچوں کے ساتھ ضروری ہے لیکن بے جا لاڑ پیار نہیں ہوگا بے جا لاڑ پیار نہیں ہوگا آج فزیکل ایکسپریشن ہوتی نہیں اور بے جا لاڑ پیار مو سے نکلی ہوئی ہر بات کو مانا نہیں جائے گا رائٹ اور رونگ آج کانفیڈنس دینے کے لیے بچوں کو بہت سی ان کی ساری باتیں مانی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ میری جسم کا ٹکڑا ہے لیکن اس کے ساتھ بے جا لاڑ پیار کا طریقہ نہیں ہے تربیت کی گئی تھی سادگی بھی سکھائی گئی تھی میند بھی سکھائی گئی تھی جفاقشی بھی سکھائی گئی تھی خاد سے کام کرنے کی عظمت کا درس بھی دیا گیا تھا گھر سے رخصت کرتے وقت نسخے بھی سکھائے گئے تھے ایک ایک چکی بھی دی گئی تھی مشکیزہ بھی دیا گیا تھا فاطمہ جاں اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی رہنا یہ رب کے قد کا طریقہ ہے حضرت فاطمہ کو یہ مشورہ بھی دے کے بھیجا گیا تھا دیکھ علی تنگ دست ہے اس سے سوال کر کے اس کو پریشان نہ کرنا میند کا مشکت کا تبکل کا کنات کا درس دیا گیا تھا تھک جاتی تھی نٹھال ہو جاتی تھی حضرت علی نے بھیجا تھا تو لونڈی لیا باپ نے کیا ہے بے جان لاد پیار نہیں ہے جنت کی خواتین کی سردار کو وہ تسبیحات کا نسخہ دے دیا تھا تیرے دن بھر کی تھکاوٹ کے لئے کافی ہوگا محبت کریں محبت کا اظہار کریں لیکن بے جال لاد پیار کر کے بگاڑنا بھی اولاد کا حق یہ اس کے حق کے خلاف اولاد کے درمیان عدل کریں بیٹے بیٹیوں کے درمیان بہو بیٹی کے درمیان بیٹے داماد کے درمیان ہر سطح کے اندر عدل کریں وراست کے معاملات میں عدل کریں اور پھر خبہ کرنا ہے تو خبہ کے معاملات میں عدل کریں دورائے آپ نے کیا کہا تھا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا اور پھر ان کے نکاح کے معاملات میں قرآن اور حدیث کے پہمانے کے مطابق ان کے نکاح کریں جب بچے بالک ہو جائیں تو ان کے نکاح میں چلتی کریں حدیث کی تعلیمات کے مطابق نکاح کریں سنت کے طریقوں کے مطابق اپنی بیٹیوں کو رخصت اور اپنے بچوں کو بیانے کا طریقہ اختیار کریں صحابہ صحابیات کیسے کیسے قزانے اور کیسے کیسے اولادوں کی تربیت حضرت اسمہ بن تبکر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت صفیہ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کے بیٹے قزد زبیر بن عوام حواری رسول مارتی تھی پیٹی تھی ڈانٹی تھی سکتی کرتی تھی کہ جوان ہو کہ بڑا طاقتور ہوگا بہادر ہوگا اور جری ہوگا جنگوں میں حصہ لے گا حضرت افرا حضرت افرا نے تو اپنے ساتھ کے لئے جے پھینک دیئے تھے میدان جنگ میں حضرت خانسہ شائرات العرب تھی شائرات العرب ہیں حضرت خانسہ جنگ ایرمو پہ اپنے چار نوجوان بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ ان کو آخری رات تک اپنی شائری کے ذریعے شہادت کی طرف مائل کرتی ہیں بیٹوں کو ان کے سر پہ پیار کر کے رخصت کرتی ہیں بیٹوں شہادت کی خبر دینے والے خوش نصیب بیٹے بن جانا چار بیٹوں کی شہادت کی خوش قبری پر یہ ماں سجدہ ریس ہو کے اللہ کیا کے شکر کرتی تابعین میں تابعین میں ایک واقعہ حضرت رابیہ کا آتا ہے ان کی والدہ کو ان کے شہر ان کو حمل کی ابتدائی حالت تھی تو والدہ کو شہر جو مجاہد تھے وہ چھوڑ کر خراسان کی محیم پہ چلے گیا تیس ہزار دینار اپنی بی بی کو پیچھے دے گئے بہت دیر کے لیے والد تو جہاد کی محیم پہ چلا گیا پیچھے ماں اکیلی نے اس بیٹے کو پالا پوسہ جوان کیا بیٹا بہت بہت زخین اور بہت تیز خواب جا تھا ماں نے سارے پیسے آہستہ آہستہ بیٹے کے دین قرآن تعلیم پر خرچ کر دیئے بیٹا بہت بڑا ربیہ اور ان کا لقب تھا ارائے ان کی رائے تسلیم کی جاتی تھی ارربیہ رائے ربیہ بہت بڑے عالم دین تھے پچیس چوبیس پچیس سال کے بعد جب والد ایک دن پلٹے اپنے گھر کی دہلیز کو پہچان کر گھر میں داخل ہونے لگے بیٹا گھر سے نکلا بیٹے نے دیکھا کوئی پرایا مرد ہمارے گھر میں آ رہا ہے تصویریں نہیں تھی نا زمانے میں پرایا مرد آ رہا ہے اب بیٹے اور باپ کے درمیان جھگڑا ہے تو کون ہے تو میرے گھر میں کیوں گھوس رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں تو کون ہے تو میرے گھر کے اندر کیوں موجود ہے اب دونوں کا جھگڑ ہے والدہ کے کان میں ہواس جاتی ہے پہنچتی ہیں دونوں کی دونوں سے تعرف کرواتی ہیں اور باپ بیٹا اور بیوی اب بہت خوش ہیں بہت سالوں کے بعد ملے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ربیہ اپنے والدے سے اجازت لے کے رخصت ہوتے ہیں اور پھر یہ دونوں میاں بیوی جب اکیلے ہیں تو شہر نے بیوی سے پوچھا کہ وہ میں نے تجھے تیس ہزار دینار دیئے تھے ان کا کیا ہوا بیوی نے کہا چاہ آپ نماز پڑھیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اثر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ان کے والد جو ہیں وہ مسجد کا رخ کرتے ہیں اور جب مسجد جاتے ہیں تو بہت بڑا جمع غفیر لوگوں کا مسجد میں موجود ہے آپ صرف تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس جمع غفیر کیا کہ کون ربیہ میرا بیٹا درست دے رہے اور باپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے امام جو ہیں وہ شاگردوں کی شکل میں ربیہ کے درست میں موجود ہیں آنکھیں بڑی تھنڈی ہوتی ہیں نماز پڑھ کے واپس اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں نے اپنے بیٹے کو اس جگہ پہ دیکھا جہاں بڑے بڑے امام ان کے شاگرد موجود تھے میری آنکھیں بڑی تھنڈی ہوئیں بیوی نے کہا آپ نے مجھے پوچھا تھا نہ کہ وہ تیس ہزار دینار کہاں گئے وہ اسی بیٹے کی تعلیم پہ صرف ہوئے مام بھی راضی ہے بیٹے نے بھی کہا بہت بہترین ٹھکانے پر خرچ ہو گئے اللہ ہمیں اپنی مال اپنی اوقات اپنی صلاحیتیں اپنی بہت سی توجہات اور اپنی بہت سی سرگرمیاں اپنی اولادوں کی دین کی تعلیم پر خرچ کرنے اور ان کو اور اپنے آپ کو جخنم کے گڑے سے بچانے میں پیش کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اے لوگ کو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو بہید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کرتے گا تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بیٹھتی ہوں گی یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوان نہیں کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دور رہا ہوگا وہ کہہ رہے ہوں گے یہ پلسرات پر دعا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قفار اور منافقین سے جہاند کرو ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت پرہ ٹھکانہ ہے اللہ کافروں کے معاملے میں نو اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کو بطورے مثال پیش کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ازواج اولاد اور امبال کے ساتھ ریلیشنشیپ بتایا اولاد کی بات ہم نے کی اب بیویوں اور ازواج کے حوالے سے مسئلہ بتایا جا رہے وہ ہمارے دو سوالے لوگوں کی سوالے بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے شہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کی کچھ بھی ناکام آیا دونوں سے کہہ دیا گیا جو آگ میں جاگنے والوں کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ کسی نبی کے ساتھ اتنا قریبی تعلق بھی بخشش کا ذریعہ نہیں بنتا بخشش صرف اور صرف اپنے آمال کی بنیاد پر ہے اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فیرون کی بی بی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی تھی یہ وہ دعا ہے جو جنت میں داقلی کی دعا حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعا اب مجھے اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے بٹا لے اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنے شرم کا کی حفاظت کی تھی اب پھر بھی ہم نے اس کے اندر اپنی روپ پھونگ دی اور اس نے اپنے رب کی رشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی وہ تات گزار لوگوں میں سے تھی اللہ کی دو ناپسندیدہ خواتین اور پھر اللہ سبحانہ تعالی کی دو پسندیدہ کامل خواتین آپ نے فرمایا تھا کہ کامل خواتین چار ہیں حضرت آئیشہ حضرت آسیہ حضرت مریم حضرت قدیجہ ایک روایت میں حضرت آئیشہ اور دوسری میں حضرت ماتمہ رضی اللہ عنہ کا نام حضرت مریم حضرت آسیہ فیرون کی بیوی ان کا تذکرہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر بنیادی طور پر سلیم فطرت دی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ذرا سوچیں وہ فیرون جو ایمان قبول کرنے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والوں کے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا جب اس کے اپنے محل میں اس کی اپنی بیوی نے اسلام قبول کیا تو اس نے کیا کیا نہیں کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا ایمان سے روکنے اور ان کو پھیرنے کے لیے لانڈ پیار محبت کا طریقہ بھی ضروری آزمایا ہوگا لیکن ڈانڈ ڈپڈ ڈھمکی جھڑکی سزا سرزنش مار پیٹ عذیتیں سب ہی رواہ رکھی گئی ہوگی اور کب کبھی رواہ رکھی گئی ہوگی کہ اینڈ میں تو اس کے لیے ایک آناک میرے گھر کے اندر میری بیوی مجھ سے اتنی بغابت کرنے اس کی آناک کا معاملہ جب بن گیا اور یہ بہت زیادہ اس کی بے ذاتی کا ذریعہ بننے لگی تو پھر کیا ہوا فیرون نے حضرت آسیہ کے لیے حکم دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے سولی پر لٹکا دی گئیں اس وقت بھی ان کے رب کا پوچھا گیا تو پھر رب کا نام اور قلمہ توحید زمان پر جاری تھا یہی وہ لوگ ہیں اللہزینہ قول ربنا اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر پھر فرشت سکینہ کے لیے اترتے ہیں پھر جب اس اصولی پر لٹکنے کے باوجود بھی کلمہ توحید اور شرکی نفی زبان پر جاری تھی پھر فیرون نے خکم دیا کہ ان کی کلائیوں پر جہاں نبزیں ہیں وہاں پر اور ان کے ٹخنوں پر جہاں وہ جہاں پر ٹخنوں کے پاس نبزیں ہیں وہاں پر تیر مارے جائیں تیر مارے گئے دونوں کلائیوں اور دونوں ٹخنوں کے پاس خون کے کترے بہتے جا رہے تھے اور زبان پر قلمہ تھا اور یہ دعا تھی کہ اللہ یہ محل اور یہ محل کی حکومتیں اور یہاں کے حکمرانوں سے اب مجھے پچھا لیں مجھے دین کی اسلام کی ایمان کی حفاظت کی قالت میں اٹھا کے اللہ اس محل کے بدلے مجھے اپنی جنت میں ایک گھر بنا دے بڑی خوبصورتی اور استقامت اور عظیمت کی قالت میں یہ دعا تھی اور یہ عظیمت کا لیول انہی کو ملتا ہے جن کے دنوں پر فرشت سکینہ نازل کرتے حضرت آسیہ حضرت آسیہ کے نمونے میں خواتین اسلام کیلئے بہت بڑا نمونہ ہے بہت بڑا نمونہ ہے کوئی شوہر بدترین سے بدترین ظالم سے ظالم شوہر بھی فیرون جیسا نہیں فیرون تو اتنا بڑا ظالم کافر مشرک جابر کے اس کے تو ظلم اور جبر کی رودان اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ مذکور کر دی ایسا ظالم جابر شوہر کی گھر میں اور ایسے ظالم جابر شوہر کی موجودگی کے اندر بھی اگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہ سکتے تھیں اپنے ایمان پر ڈٹی رہ سکتی تھی تو امت کی خواتین کے لیے بہت بڑا نمونہ اور پیغام موجود پھر حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے سے بھی ایک بچی جو ابی بن بیاہی ہے اس کی اللہ کی فرما برداری ثابت قدمی صبر اور شکر کا نمونہ دکھا دیا گیا بنیادی طور پر خواتین اسلام کو دکھایا کیا گیا ہے کہ ایک مسلم خاتون چاہے وہ بیاہی ہے شادی سے پہلے ہے شادی کے بعد ہے گھرانا اچھا ملے گھرانا برا ملے نیک کو کاروں کے ساتھ ماملہ ہو بدکاروں کے ساتھ ماملہ ہو شہر دیندار ہو شہر دین سے دور ہو جیسے بھی حالات ہیں اسے اپنے دین اسلام ایمان پر استقامت سے جمع ڈٹے اور رب کی رضا کو رب کی محبت کو رب کی ناراضگی سے بچنے اور آخرت کے فکر کو تمام چیزوں پر خالب رکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسی استقامت ایسا صبر اور ایسی اللہ کی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرما سورہ الملک مکہ سورت دو رکوات اور تیس آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی سیونت نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام اس لیے تبارک النظیب یا دیہ الملک اس کے حوالے سے اس کا نام اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے اور سورتوں کی گروپنگ کا حوالہ دیکھیں تو ایک تو یہ انتیس میں سپارے کی پہلی سورت ہے دوسرا ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں سے اب ساتھویں گروپ سورتوں کا قرآن کے جو سات گروپس ہیں اب یہ آخری گروپ ہیں اور ساتھویں گروپ کی سورتوں کی یہ پہلی سورت ہے چھے میں گروپ کی آخری مدنی سورت سورہ تحریم تھی دس مدنی سورتیں اور سات مکی سورتیں ہم نے چھے میں گروپ میں پڑی اب یہ سات میں گروپ کی پہلی مکی سورت ہے اگر ہم دہرا لیں قرآن کے اندر سب سے پہلے سبع من المسانی سات دہرائی جانی والی آیات پھر سبع طوال سات بڑی بڑی سورتیں پھر اس کے بعد سات منزلیں اور پھر اس کے بعد سات گروپس ویسے بھی عدد اللہ سبحانہ تعالی تاک ہے اور وہ تاک ہی کو پسند کرتا ہے یہ سات کی گنتی بہت سی جگہوں پہ آتی ہے مثلا ہم دیکھیں صبح و شام مغرب کے بعد اور فجر کے بعد اللہ ہما اجرنا من النار کی دعا بھی سات دفعہ پڑنا خدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سامپیت ہیں اسی طرح رکوع اور سجود کی تسبیحات تین پانچ یا سات یا نون دفعہ پڑنا بھی خدیث کی تاکیتیں موجود ہیں تو یہ سات کی گنتی اس سوالے سے کہ اللہ تاک ہے اور سات بھی تاک قدد ہے تو لہٰذا سات کی تعداد بہت سی چیزوں میں موجود ہے سورہ ملک اگر مضمون اگر اس کی فضیلت دیکھی جائے تو حدیث کے الفائنس موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک صورت ایسی ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ ان کو جنت میں داخل کروائے گی یہ ایک ہے قرآن کی سفارش کرنے والی صورتوں میں سے ایک اسی طرح حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنے گی عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ کیا محض ایک صورت کچھ الفاظ کا ایک مجموع نہیں اس کا پیغام اور اس پیغام کی بار بار یاد دیخانی سورہ ملک جو رات کو سونے سے پہلے پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہیں آپ سونے سے پہلے مصبخات بھی پڑھتے تھے علی فلام میم السجدہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے اور سورہ ملک پڑھنے سنت سے بھی ثابت ہے اور خدیث میں بھی تاقید ہے اور آپ نے فرمایا جو شخص سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے گا وہ اس کے لئے قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی یہ چند آیات اور چند حروف کی ادائیگی نہیں ہے اصل میں اس کا وہ اقید ہے اور اس کا جو تذکرہ ہے اگر اس کی یاد دہانی کے ساتھ انسان اپنی اپنی نیند میں جاتا ہے اور پھر اگلے دن کی اگلے دن کے لئے وعدے کر کے استغبار کرتا ہے تو یہ اس کے نجات اور اس کی قبر کی آسانی کا ذریعہ بنیں گے کیونکہ سورہ ملک بنیادی مضمون جو ہے وہ فکر آخرت ہے فکر آخرت بنیادی مضمون ہے اور جس کی زندگی میں فکر آخرت فکر آخرت اور اگلی زندگی کی فکر کا طریقہ رائج ہو جائے اس کے لئے قبر آسان ہے اس کی قبر قبر کے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اسم سے زیادہ سیان اور خوشیار کون ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے کہا وہ شخص جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زیادہ اچھی تیاری کرتا ہے اور آپ نے فرمایا احمق اور کمزور خوشیار اسیتنا پوچھا گیا خوشیار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرتا ہے آج نفس کو قابو میں بھی نہیں رکھا جاتا اور موت سے پہلے کے لئے عمل کیے جاتا ہے خوشیار وہ ہے جو نفس کو قابو میں بانتا ہے وہ احمق ہے وہ ناتوان اور کمزور دنیا کے عمل کتنے حقیر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کے اپنی موت تک بھی لگاتار اللہ کی رضا کے لئے سجدے میں پڑھا رہا تو قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو بھی حقیر سمجھے گا قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو بھی حقیر سمجھے گا حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے اس کی زبان پر حکمت کو جاری کرتا ہے دنیا کے عیب دنیا جا دیتا ہے دنیا کی مشکلات اور پرابلم اور کرائس اس کے مسئلے اس کو سمجھ آنے لگتے ہیں اس کی زمان پر حکمت جاری ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں حکمت جاری ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے اس کی جنت ہے آپ نے فرمایا لوگو تم دنیا سے نہ چمٹو یہ تو دار العمل ہے یہاں خساب نہیں ہے آخرت کی فکر کرو وہ دار حساب ہے وہاں عمل نہیں ہے یہاں حساب نہیں ہے وہاں عمل نہیں ہے وہ یہ دار العمل ہے وہ دار الحساب ہے اللہ دار العمل میں ایسے عمل کرنے کی توفیق قطاب فرما کہ دارالخساب میں خساب آسان ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگر برطر ہے جس کے ہاتھ میں قائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا کیوں بنایا تاکہ تم آزمائے تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتے ہیں دنیا امتحان کا ہے دنیا امتحان کا ہے آزمائش کا ہے دنیا میں آنے والی ہر سیچویشن ہر کنڈیشن ہر کرائیسز خوشی غمی نعمت کا ملنا چھننا کیا ہے یہ امتحان کے پرچے ہیں یہ سائنمنٹس ہے جو میں اللہ کی طرف سے ملتی رہتی جیسے امتحان گاہ میں ایک ہر ہی سٹوڈن کو یہ کیا احساس ہوتا ہے کہ امتحان گاہ میں ہر سٹوڈن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ امتحان گاہ میں وہ آزمائے جا رہے ہیں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک limited time period ہے اور اس کو شدت سے یہ قیفیت ہوتی ہے کہ اس کا وقت جلدی سے نکل رہا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بس اس کا وقت ختم ہونے والا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے اسے پرچہ حل کرنا ہے اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ پرچہ اس کو اپنے سلبس کے مطابق حل کرنا ہے یہی خمیرہ اور آپ کا طریقہ ہمیں احساس ہونا ضروری ہے اس دنیا میں کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں ہمیں ایک limited time دیا گیا ہے ہمارا وقت تھوڑا ہو رہا ہے ہمارے دنیا سے روانگی کا وقت آنے والا ہے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں پرچے حل کرنے ہیں ان کو walk out نہیں کرنا اور پرچے حل کرنے ہیں تو قرآن حدیث سنت کے اس کے موڈل اور اس کے سلبس کے مطابق حل کرنے اپنی مرضی اپنی برادری کی مرضی اور اپنے معاشرے کے طریقوں کے مطابق نہیں قرآن حدیث اور سنت کے پرسکرائب سلبس کے مطابق یہ پرچے حل کرنے وہ زبردست بھی ہیں درگزر کرنے والا بھی ہیں جس نے تیب تیزات آزمان بنائے تم رحمان کی کسی تقلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہیں پاؤ گے پھر پلٹ کر دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی خلن نظر نہیں آئے گا بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کرنا مراد پلٹے گی ہم نے تمہارے قریب آزمان کو آزمان کو عظیم و شان چراغوں سے راستہ کیا انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ان شیطانوں کے لیے بھڑکتے ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہیں جن لوگوں نے اپنے رب سے قفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی بنا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی استغفر اللہ اس کے دھاڑنے کی خولناک آوازیں سنیں گے وہ جوش کھا رہی ہوگی شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی ہر بار جب کوئی امبو اس میں ڈالا جائیں گے اس کے کارندے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ جہنم کے داروہ کو بھی جہنم میں جانے والوں کو دیکھ کر خیرت ہوگی وہ سوچیں گے یہ ہوئی نہیں سکتا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اگر کسی کو جہنم کے نظارے دکھا دیئے گئے جو میں نے اور آپ نے کل دیکھے یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کو جہنم کا تذکرہ بتا دیا گیا اور وہ پھر آنکھوں دیکھے جہنم میں آ گیا اور اس نے آپ کو اور اپنی اولادوں کو نہیں بچایا وہ کہیں گے تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والے ہمارے پاس آئے تھے ہم نے انکار کر دیا اور کہاں اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم بڑی گمراہی میں پڑے ہو وہ کہیں گے کاش ہم سنتے گے خسرت کا عذاب ہے جہنم ہی کہیں گے جب ہمیں جہنم کے نظارے جہنم میں جانے والے عمال بتائے جاتے تھے ہم نے سننی لیا ہوتا ہم نے سننی لیا ہوتا بس وقت اس انسوائل بھی آیا تھا کہ لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں سننا ہم نے نہیں سننا ہم نے اگر سن لیا تو اتمام میں حجت ہو جائے گا پھر ہمیں ان کو بتایا کریں حسرت جنم میں جا کے یہی ہونی آئے دعوت آتی تھی کاش سننی لیا ہوتا اور سننے والے خسرت کریں گے کاش ہم نے سنن کے اقل ہی کر لی ہوتی اور آج ہم ان جہنم میں ڈالے جاننا ہوں انہ والوں میں سے نہ ہوتے اسی طرح وہ اپنے قصوروں کا اطراف خود کریں گے وہاں اطراف فائدہ نہیں ہوگا لانت ہے ان دوست کیوں پر جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا عجر ہے تم خواہد چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے اللہ کے لیے یہ اقصہ ہیں وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیتا کیا حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کیا چلو اس کے چھاتی پر کھاؤ خدا کا دیا ورز اسی کے سو حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے گا یا یقی یقی زمین ہجگولے کھانے لگے گی کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں تم پر پتھراؤ کرنے والی خواہ پیش دے گا پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے ان سے گزرے وے لوگ جھڑا چکے ہیں دیکھ لو میری گریفت کیسی سکتی کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہے وہی ہر چیز کا نگے بان ہے بتاؤ آخر وہ کون سر رشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے حقیقتی ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہیں یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزت دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزت روک لے اللہم مکفینی انخلالکا انحرامک و آغنینی بفوندلیگا منسواک دراصل یہ لوگ سرکشی اور خد سے گریز پر اڑے پڑے ہیں بھلا سوچو جو شخص مو اندھائے چل رہا ہے وہ زیادہ زیرہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدہ ایک ہمبار سڑک پر چل رہا ہے ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں سننے دیکھنے اور تمہیں سمجھنے والے دل کان دیئے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو اللہم جہلی سبور و جہلی شکور ربی آئینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو بس ساف ساف خبرتار کرنے والا ہوں پھر جاب یہ اس چیز کو دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا تھا اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم تقاضہ کر رہے تھے ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو حلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے کعپروں کو دردنا کساب سے کون بچائے گا ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے اسی پر ایمان لائے ہیں اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑا ہے ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر تمہارے کونوں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس کی بہتیوی سوتیں تمہیں نکال کر لاتے گا اللہ تیرے علاوہ ہماری مشکلیں ہمارے دکھ ہماری غم ہماری پریشانیاں ہماری بیماریاں دور کرنے والا کوئی نہیں اللہ تیرے علاوہ رحمتیں برکتیں نعمتیں نعمات اتارنے والا کوئی نہیں اللہ ہمیں شکر صبر ذکر اور اللہ اپنی رضا کے لیے عبادت اور عطاعت کے طریقے سیکھنے اور ان پر عمل کرنے والا خوش نصیب بنا دے سورہ القولم مکی صورت دو رقوات اور ففٹی ٹو آیات سکسٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام بلکل ابتدا ہی میں اللہ نے قولم کا تذکرہ کیا اس کے علاوہ اس کا ایک اور نام سورہ نون اس کے ابتدائی حروف مقتات کے حوالے سے بھی موجود ہے اگر ہم اس کو نزولی اعتبار سے دیکھیں تو پہلی وہی تو سورہ اکرا کی سورہ سورہ الک کی ابتدائی پانچ آیات اگر ہم نزولی اعتبار سے دیکھیں تو پہلی وہی سورہ الالک کی پہلی پانچ آیات پر مشتمل اس کے بعد دوسری دفعہ آنے والی وہی سورہ قولم یا سورہ نون کی آیات پر مشتمل اس کے بعد سورہ المزمل سورہ المدسر اور پہ پانچے نمبر پر آنے والی مکمل سورت سورہ الفاتحہ اگر ہم ان دونوں پہلی سورتوں کو دیکھیں تو سورہ الالک میں اکرہ پڑ اور سورہ قلم میں قلم تو گویا پڑ کے ساتھ لکھ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو ابتدائی دو وحی کا معاملہ ہیں اور دو ابتدائی وحیوں کا مواد ہیں گویا تعلیم کے دونوں ذریعے پڑ اور لکھ یہ دونوں وہ ذریعے ہیں جو علم اور تعلیم کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں لکھنا اور پڑھنا اور یہ دونوں معقدہ شکل میں ان احادیث ان قرآن کی صورتوں میں بتائے گئے ہیں علم کی احمیت مسلم ہے حدیث اور سنت کے ذریعے اس کی احمیت کو واضح کیا گیا ہے علم حاصل کرنا ہے محد سے لے کے لحد تک کیونکہ اللہ فرماتا ہے حل يستو اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون تمہارا کیا خیال ہے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہیں اسلام قرآن دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیاوی تعلیم کے خلاف تھے اور نہ ہی دنیاوی فن اور ہنر کے خلاف اسلام کوئی رکاوٹیں ڈالتا ہے اگر آپ دیکھیں آج اسلام کے اوپر کتنی سینکشنز لگتی ہیں کہ پتہ نہیں اسلام یا اسلام لانے والے یا اسلام نافذ ہو جائے کہ تو شاید دنیاوی تعلیم کے اوپر پابندی آ جائیں گی اور دنیاوی تعلیم کے اوپر روک تھام آجے گی اسلام ہرگز نہیں ہے آپ کو بتائیں جب وہ ستر قیدی بغدر کے جو موجود تھے تو فدیہ میں کیا لیا گیا تھا مدینہ کے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو ہماری تو پہلی وحی پڑھنا اور ہماری دوسری وحی لکھنے کی تاقید کرتی دین لکھنا پڑھنا پسند کرتا ہے تعلیم اسلام کا ایک پسندیدہ حکم اور ایک موقدہ حکم ہے اور خدا رہی یہ بھی مجھ سمجھئے گا کہ کوئی اسلام کے اندر خواتین اسلام کی تعلیم کے اندر کوئی رکاوٹ اور کوئی پابندی ہے یا اسلام آگیا یا اسلام کا نفاظ ہوگیا تو خواتین اسلام کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کو دیکھیں علم الانصاب کی ماہر ہے شاعری آئیشہ کو جراحی سکھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ حضرت لیلہ غفاری جراحی سجری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسلام ہاں اس کی خدود ہے اس کے لباد کی اس کے پردے کی اس کے زینتوں کو چھپانے کی خدود ضرور ہے لیکن ان حدود اور قیود کے اندر خواتین اسلام اپنی زندگی اپنے معاشرت کے کام نباز سکتی کوئی اسلام کوئی اسلام کا نفاظ اور کوئی مسلمان خواتین اسلام مرد و زن کی تعلیم کے اوپر کوئی ڈاٹ کوئی رکاوٹ نہیں اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی تاریخ دیکھ ہی تو تھے یہ مسلمان ہی تھے تمام علوم اور فنون کا آغاز کرنے والے اسلام کے اندر مسلمانوں کی تاریخ کے اندر تو بہت بہت بڑے علم کے خزانے اور اتنے بڑے بڑے علم کے خزانے اور اتنی بڑی بڑی کتب مسلمانوں کی موجود ہیں اور وہ جب سکوت غرناطہ بڑیوں میں موجود ہیں جب مسلمان خود اپنی ان علم کے خزانوں کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں رہے تھے تو پھر اللہ نے ان کو وہاں سے پہنچا دیا جو ان کی قدردانی اور ان کی حفاظت کرنے کے قابل مجھے اقبال کہتے نا کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ یہ وہی ہیں مسلمانوں کے علم کے خزانے ہیں آج ان کے پاس جن کے بعد انہوں نے ترقیان کر کے کہاں کہاں تک ریسرچ اور دسکوری بنالی آدھی ان کی انونیشنز تو مسلمانوں کی انونیشنز کے بعد چلتی ہیں ہماری تاریخ تو علمی حوالے سے بہت زیادہ روشن ہے اور پھر آج ہم سے ہمارا مسلمانوں سے اور بھرے صغیر کے مسلمانوں سے جو بہت بڑا علم کا خزانہ مسلمانوں کے بھرے صغیر کے مسلمانوں کی شاعری کا لٹرچر چھین لیا گیا آج میری یود کو آج میری اس نئی نسل کو انگریزی کے پیچھے میں نہیں کہتی انگریزی نہ پڑھیں پڑھیں تو ہم ترقی نہیں کریں ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں لیکن اپنی مادری زبان کو نہ چھوڑ دی چھین لی انہوں نے آج میری نسل سے مادری زبان اور محروم کر دیا میری اس نوجوان نسل کو وہ ثقافت وہ شاعری اقبال کی اقبالیات حفیظ جالندری کا شانام اسلام اور حالی کے مسدس حالی سے آج وہ اس شاعری سے وہ جو ان کو ایمان اور جوش دینے والی شاعری تھی جو اپنے آبا کی اپنے آبا کا تعرف کروانے والی شاعری تھی محروم کر دیا میری یوت کو آج اور اس میں میری نسل کا بہت بڑا قصور ہم مجرم ہیں اپنی اگلی نسل کے کہ ہم نے ان کی اس زمان سے محروم کر اس کو اپنے صفقافتی ورسے سے محروم کر دیا میری کتاب میری اردو کے اندر تو خزانے موجود ہیں تفہیم القرآن جیسے جس کے آج یہ نسل قدر کرنے کے قابل ہیں کیونکہ وہ اردو سے بہرہ ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی ثقافت اپنی تمدن اس کو محسوس کرنے اور قلم کی احمیت کو محسوس کرنے کی توفیق قطاب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون قسم ہے قلم کی قلم ایک بہت اللہ کی زبردست تخلیق کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی اس کی قسم کھا رہے ہیں اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس قائنات کی ساری heavenly bodies کو create کرنے سے پہلے سب سے پہلے جب اس قائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تھا تو سب سے پہلے جو چیز تخلیق کی گئی تھی وہ قلم ہے اللہ نے قلم کو تخلیق کیا اور اس کو کہا لکھ اور پھر قلم نے کہا کیا لکھو اور پھر اللہ نے اس کو بول کے اس کو حکم دے کے کتاب تقدیر لکھائی تھی جو قیامت تک اس کائنات کی ساری تقدیر کے فیصلوں کی شکل میں لکھ دی گئی تھی یہ قلم کی احمیت ہے یہ پہلی تخلیق ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی اور قلم قلم واقعی اہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالموں کی قلم کے حوالے سے فرمایا کہ عالم کے قلم کی سیاہی اور شخید کے خون کے قطرے کو جب قیامت کے دن تولہ جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شخید کے خون کے قطرے سے پڑ جائے گا یہ ہے قلم کی احمیت اللہ اللہ لکھنے لکھانے لکھنے والے لوگوں لکھنے لکھانے والے اداروں لکھنے والے ہاتھوں لکھی جانے والے چیزوں کو قرام بارہ بڑے معزز ہاتھ کہتا اللہ ہمارے ہاتھوں کو وہ ہاتھ بنا دے کلم اور اس چیز کی جسے لکھنے والوں نے لکھا تم اپنے رب کے فضل سے کوئی مجنوع نہیں ہو اور یقینا تمہارے لئے اجر کا ایک ایسا قتم نہ ہونے والا سلسلہ ہے اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لئے کیا کہا جا رہے اللہ فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اخلاق کے بہترین درجے پر پائز اللہ ہمیں بھی اپنے اخلاق کو سوارنے کی توفیق قطاب فرمائے انکریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنگون میں مبتلا ہے تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بڑھ کے ہیں اور وہ ہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راز پر ہے لہذا تم جھوٹ لانے والوں کے دباؤ میں آؤ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداخنت کرو یعنی نرمی کرو کچھ کچھ کمپرمائز ریکنسائل کرو ہرگز نہ دبو ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص ہے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا بے وقت یہ جو کریکٹرسٹکس اور مزاد جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں ولید وقت یعنی اس کی بات میں کوئی وزن نہیں اس لئے قسمیں کھاتا ہے تانے دیتا ہے چگلیاں کھاتا ہے بھلائی سے روکتا ہے ظلم اور زیادنی میں حد سے گزرتا ہے سخت بدعمال ہے جفاکار ہے اور ان سب معامل کے ساتھ بداصل یعنی ولد الحرام بھی ہے کس بنا پر اس بنا پر کہ وہ بہت زیادہ مال اور اولاد رکھتا ہے جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کی افسان ہیں ان قریب ہم اس کی سونڈ پر اس کے ناک پر زلط کا عذاب بتایا جا رہے اس شخص کے لیے ولید بن مغیرہ جس کے تعالیٰ نے اس کو ایک باغ دے رکھا تھا یہ شخص جس کا یہ باغ تھا یہ بہت سخی اور اللہ اور اللہ کے بندوں کے لیے سخابت اور سروت سے خرچ کرنے والا تھا اس کے باغ کے کٹنے کا دن جب فصل کے کٹنے کا دن آتا تھا تو یہ اپنے باغ میں سے برابر حصے نکال لیتا تھا غریب اللہ کی را میں غریب مسکین و محتاج کا حصہ بھی اور اپنے گھر والوں اور اپنی ضروریات کا حصہ بھی لیکن جب یہ شخص فوت ہو گیا اور اس کے وارث اس کے بیٹے اس باغ کے مالک ہو گئے تو ان کا مسئلہ کیا تھا مالک شدید محبت کے اندر علج کر یاد خدا بھول گئے اور ان کا وہی مال کا حال ہوا وَتُحِبُّونَ المال حُبًّا جمع مال میں بہت زیادہ محبت یہاں تک کہ اس مال کی لالچ حرس عوض راہ اللہ ان کو مال خرچ کرنے سے روک گئی اور یہ بخل کا شکار ہوگئے دیکھئے ان کا انجام کیا ہوا جب باپ کی فصل کے کٹنے کا دن ہوتا تھا تو وہ تقریبا دن چڑھنے کے بعد فصل کٹتا تھا اور ایک دن پہلے پوری اپنی بستی کے اندر اعلان کرتا تھا جس جس کو ضرورت ہے وہ آ کے مال لے 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 آ کے فصل میں اپنا حصہ لے لے لیکن بیٹوں کا طریقہ کیا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح 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 ضرور پھل باگ کے توڑیں گے اور وہ کوئی انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے جب انشاءاللہ نہیں کہا اور کہ ہم ضرور توڑ لیں گے تو کیا ہوا رات کو اپنی کھڑکتی کی طرف نکل چلو کیوں کہا صویرے صویرے ان کو پتا تھا کہ اگر ذرا دیر ہو گئی تو بستی کے سارے غریب موتاج وکیر جمع ہو جائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا باپ پیسے دیتا تھا تو لہذا ہم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے اپنی پسل کٹ کے سمیٹ لیتے تاکہ نہ کوئی آئے اور نہ ہمیں دینا پڑے صبح صبح ہم اپنی پسل کی طرف نکل چلو چل پڑے آپ اس میں چھپکے چھپکے کہتے جا رہے تھے آج کوئی مسکین تمہارے باگ میں نہ آئے وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صویرے صویرے جلدی جلدی اس طرح گئے جیسے کہ وہ تو پھل توڑنے پر قادر ہی تھے مگر باگ کو جب دیکھا تو کہا ہم تو راستہ پھول گئے اور باگ پہ 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 پہنچ جب مال کا وہ حال دیکھا جس حال میں اس کو کل چھوڑ کے گئے تھے وہ تو بھوس پنا پڑا وہ تو پہلے تو پہچانا ہی نہیں ہم تو کوئی اور عملی شکر کیا ہے کہ جو رب دیتا ہے کچھ اس کے راستے میں اس کے غریبوں مسکینوں موتاجوں کو بھی دیا جائیں عملی شکر نے کیا تھا بخل کیا تھا یہ دو کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے صبح اور شام فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ روک رکھنے والوں کا مال برباد ہو جائے باغ اسی لئے برباد شدید اسی لئے تو مال برباد ہوا تھا کہ بخل کیا تھا اسی لئے تو عذاب آیا تھا کیونکہ نہ شکری کی تھی ان میں سے ایک بہتر آدمی نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ بکار اٹھے ہمارا رب بھاگ گئی بھاگ گئی ہم گناہ گار تھے پھر ان میں سے خر ایک دوسرے کو ایسا ہوتا ہے عذاب کس کا بخیلوں کا بل ہوا شر اللہم یہ بخل تمہارے قط میں بنا ہے اور ایسا ہوتا ہے عذاب بیلا شدید آخرت کا عذاب یہ تو دنیا کا ہے جو تم دیکھ رہے ہو آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے کاش یہ لوگ جات یقینا متقی لوگ ان کے رب نعمت بری جنتیں ہیں کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرم مقصہ کرتے تم لوگوں کو کیا ہوگی ہے تم کیسے حکم لگاتے ہوگی تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہوگی تمہارے لئے ضروری وہ کچھ ہے جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو یا تمہارے لئے جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کیلئے بھلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں کہ کون سے لوگ جو دنیا میں سجدے سے انکار کرتے تھے جب ان کو سجدہ کرنے کو کہا جائے گا دائیں بائیں لوگ جھگ جائیں گے لیکن ان کی کمریں ان کی پیٹھیں لکڑی کے تختوں کی اور لخے کی بنا دی جائیں ان کی نگاہ نیچی ہوں گے کمرے نہیں جھکا سکیں گے نگاہ نیچی کریں گے زلط ان پر چھا رہی ہوگی جب ان سخی سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے جھک جائیں سجدے کر لیں نمازیں پڑھ لیں اپنے ادھگرد لوگوں کو جھکانے کی دعوت دے دیجئے سجدہ وہ ہے جو اللہ کا قرب دیتا ہے دعاوں کی قبولیت کرتا ہے زمین گواہی دیتی ہے سجدے کے آزاد چمک کر پہچان کا ذریعہ بنیں گے قصرت سے سجدے کریں لیکن یاد رکھئے کہ آپ نے فرمایا مجھے سات آزاد پر سجدہ کرنے کا خکم دیا گیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا بسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جڑھنے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ تو ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ خود ان کو خبر بھی نہیں ہوگی ان کی رسی میں دراز کر رہا ہوں میری چال بڑی زبردست ہے کیا تم ان سے کوئی عجر طلب کر رہے ہو کہ اس کی چٹی کے بوش تلے دبے جا رہے ہیں پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک سبر کرو مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا اگر اس کے رب کی مہربانی اس کی شامل حال نہ ہوتی تو وہ مضموم ہو کا چٹی المیدان پر پھینک دیا جاتا آخر کار اس کے رب نے برگزیدہ کیا یہ تو سارے جخان والوں کے لئے ایک نصیحت نظر برحق ہے اور نظر خدیث کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ وہ انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے کوئی اچھی خوبصورت چیز دیکھیں اور اس کو نظر سے بچانے کی دعا کیا ہے اگر دیکھنے والے کوئی چیز اچھی لگے تو یہ قلمہ اپنانا اور پڑھنا اس کو نظر سے بچا دے گا اسی طرح اگر نظر سے بچانے کی دعا اعیز حاب کلمات اللہ تامت من کل شیطان وحامت ومن کل عین لام ہر شیطان سے اور ہر برائی کی حفاظت سے نظر سے حفاظت کی یہ مسلون دعا جو نبی صلی اللہ وآل 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 رضی اللہ وآل 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 پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتا ہو کہ کسی محبت کرنے والے اور اس کا حسل کا پانی جو ہے وہ پھر دوسے نظر جس شخص کو نظر لگی ہے پھر اس کے اوپر وہ ڈال دیا جاتے اور یہ نظر کو توڑنے کا طریقہ ہے لیکن یہ اس شرط پر ہے بشرت کہ وہ شخص محبت کرنے والا ہو اور اس کی نظر لگ ہے زہر دشمن نمبر پر آنے والی صورت پہلے نام کے حوالے لفظ کے حوالے سے اس کا نام اگر ہم یہ دیکھیں یہ وہ صورت ہے جو مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہو چکی ہے کیونکہ اس کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک تشریف فرماتے آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے کہتے ہیں کہ میں چھپکے سے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں تلاوت ہو گیا کہتے ہیں کہ یہ جب کلام میں سن رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا اور اس کا روب میرے دل میں آ رہا تھا کہ یہ شخص تو ضرور کوئی شاعر ہے کہتے ہیں کہ فورا جب میرے دل میں یہ خیال آیا ساتھ ہی نبی کی زبان مبارک سے جو آیت آئی اس میں یہ جواب آیا کہ یہ رسول کریم کا کال ہے کال ہے یہ کسی شاعر کا کال نہیں پھر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا یہ شاعر نہیں تو یہ کوئی کاہن تو ضرور ہے کہتے ہیں اسی وطاب کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آگئے کہ نہ یہ کسی کاہن کا کال ہے تم لوگ کامی غور کرتے ہو یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو کہتے ہیں کہ یہ سنا میں نے اور اس ساری چیز نے مجھ پر اثر تو کیا لیکن ابھی کیا تھا ابھی دل سخت تھا ابھی ایمان نصیب نہیں ہوا سننے کے باوجود سمجھنے کے باوجود مروب اور متاثر خونے کے باوجود ایمان کا ذریعہ نہیں بنا تھا یہ قضیت عمر کا طریقہ اکار اور پھر اس کے بعد ایمان کب ملا تھا جب بہن جم گئی دی پوری جرت کے ساتھ صداقت کے ساتھ پوری بہادری کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو خطاب کا بیٹا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں یہ وہ جرت تھی صداقت تھی شجاعت تھی سبق پڑ پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے امتحا دنیا کی امامت کا یہ ہی وہ امامت تھی یہ دل بدل گیا تھا حضرت عمر کا بہن جم گئی تھی اور پھر وہ بہن کا وہ بہتا وخون دل نرم کر گیا تھا دل نرم تھا بہن کی اس شجاعت نے دل کے اندر روپ بھی ڈالا تھا پھر پڑی تھی آیات قرآن نہیں آرہا نہ امید نہ ہوا کریں کبھی نہ چھوڑا کریں اور جو لوگ سننے کے باوجود مان نہیں رہے ہوتے ان کو پھر بھی سنا رہا کریں کوئی پتہ نہیں کب کس وقت ایک دل کے اوپر وہ آیت جس نے پہلے اثر نہیں کیا تھا اس دل کی حالت اس دل کی سوچ اس کی کیفیت کیسی ہے کہ وہ آیت کسی اور موقع پر پتہ نہیں کیسے اثر کر جائے قرآن کی بارش برساتے رہیے انشاءاللہ اور بارش برسانے کے ساتھ لوگوں کے دلوں کے پھرنے اور بدلنے کی دعا بھی اپنی دعوت کا لازمی حصہ رکھیں کیونکہ دل کس کی دو انگلیوں کے درمیان رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان اپنی دعوت کے دوران لکاتار اپنے حاضرین اپنے شاگردوں اور اپنے مخاطب لوگوں کے دلوں کے بدلنے اور نگاہوں کی پھرنے کی بھی دعا کریں اور نہ بھی بدلے تو سناتے رہیں پتہ نہیں وہ وہ ایک شخص جس کا شاید بہت دیر نہیں بدلا تک ابھی ایک وقت اس کا دل پھر جائے جب وہ رب جائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں استقامت سے دعوت کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق قدوم حق وما اذرا کام الحق حنی شدنی حق ہونے والی فکر آخرت عقیدہ آخرت اور اس کو مختلف طریقوں سے سمجھایا جائے گا ماضی مستقبل حال کائنات کی نشانیوں سے سمجھایا جائے سمود اور آد نے اس قیامت کو اچانک ٹوٹ پڑھنے والی یافت کو جھٹلایا تو دیکھو سمود ایک سخت حد دوچار ہوئے آد ایک بڑی شدید طوفانی آدھی سے تباہ کر دیئے گئے اللہ تعالی نے اس کو مسلسل سات سات رات اور آٹ دن ان پر مسلط رکھتا تم وہاں ہوتے تو دیکھتے وہ وہاں اس طرح پچڑے پڑے تھے جیسے خجور کے بوسی دا تنے یعنی دیکھ لو جنہوں نے ماضی کے اندر انکان کیا ان کا کو بڑی سختی کے سات پکڑا اور جب پانی کا دفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لئے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھ لیں یہ ماضی کا طریقہ پھر مستقبل کی تصویر پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونگ مار دی جائے گی زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اس روز ہوگا وہ باقیہ پیش آنے والا وہ عزمان پھٹے گا اس کی بندش ٹھیلی ہوگی فرشتے اس کے اطراع کو جوادے میں ہوں گے آٹھ فرشتے اس دن تیرے رب کا اش اوپر اٹھائیں ہوں گے وہ ہوگا دن جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز نہیں چھپے گا اللہ ہمہ حاسب نا حساب یسیرہ اس وقت جس کا نام آیا مال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اللہ اللہ جان نا من اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے وہ کیا کہے گا ہاؤ مکرہ کتاب ہاؤ مکرہ کتاب جس کا مال نام اس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ اپنا مال نام پکڑ کے خوشی سے اچھ لے گا اور اردگرد لوگوں کو کہے آئے بلکل ایسے جیسے دنیا میں ایک بچہ ہوتا ہے اور اس نے اپنی امتحان میں بڑی محنت کی ہوتی ہے پھر اس نے چودہ ہوتے ہیں اس کے چودہ ہوتے ہیں اس کے بارہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی ماں کو گھر والوں کو کہتے ہیں اممہ میرے سٹریٹ ایز آگئے میرے فورٹین ایز آگئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ پکارنے والا خوش نصیب بنا دینا اللہ تُو نے دنیا کے امتحانوں میں کامیاب کر دیا اللہ دنیا کے بہت امتحانوں میں کامیاب کر کے ہمیں بہت سی ڈگریان بھی دلوا دی اللہ یہاں کے امتحانوں میں تُو نے بہت سی عزتیں بھی دلوا دی اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں اس سب سے بڑے امتحان کی ایسی فکر اطاف فرما کہ اللہ اس سب سے بڑے امتحان میں دنیا کے امتحانوں سے بہت زیادہ فضیلت سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب بن جائیں اللہ ہم ہماری اولاد ہاؤ مکرہ کتابیہ کہنے والے تک کیوں پہنچا وہ کہہ گا میں دنیا میں سمجھتا تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والے جس کو پتہ ہے کہ حساب ملنے والے کامیاب ہوئی اللہ محاسب نا حساب میں اسی پس وہ عیش پسند دل پسند عیش میں ہوگا علی مقام جنت جس کے پھلوں کے گھچے میں دیا گیا وہ کہے گا کاش میرا نام آیا مجھے نہ دیا جاتا اور کاش میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے کاش میری وہی موت ہوتی جو میری دنیا میں وہ میری فیصلہ کن ہوتی آج میرا مال کچھ کام نہیں آیا آج میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا حکم ہوگا پکڑو اسے گردن میں ٹاک ڈال تو اسے پھر اسے جہنم میں جھونک دوست پھر اس کو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں چکڑ دوست یہ نہ اللہ بزرگ اور برتر پر ایمان لاتا تھا نہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب یہ نہیں کہ کھانا کھلاتا نہیں تھا یہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خار ہے نہ زخموں کی دھوون کے سوا اس کا کوئی کھانا ہے جسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا بس نہیں میں قسم کہاتا ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے یہ رسول قریم کا کال ہے کسی شاعر کا کال نہیں ہے یہ وہ سوالوں کے جواب جو حضرت عمر کے دل میں آئے تم لوگ کم ایمان لاتے ہو نہ یہ کسی کا کال ہے تم لوگ کم گوھر کرتے ہو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اگر کہیں نبی نے اسے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف سے منصوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایا ہاتھ پکڑ لیتے اس کی رکھے گردن کارڈ ڈالتے پھر تم اسے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا در حقیقت یہ پرہیز گار لوگوں کی لئے ایک نصیغت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں ایسے کام پروں کے لئے یقیناً مجھے بے خسرت ہے یہ بالکل یقینی حق ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ تسبیح کرو سبحان رب العظیم سبحان سبحان زل جبروتی والملکوتی والاسمتی والکبری اللہ سبحان تعالی ہمیں کسر سے جھکنے اور اطاعت کرنے والا بنا دے اللہ ہمیں بندگی کے نماز کے عبادت کے سکیل کے سکھا دے اللہ سبحان سورہ المعارج دو رکواد اور 44 آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی نمبر پر سترمے نمبر پر آنے والی سورت تیسری آیت میں زل معارج کا لفظ اور اسی تقریبا پیریڈ میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ الحاق کا نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سال سائل مانگنے والے نے عذاب ماکہ وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لئے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں اس خدا کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے ملائکہ اور روح اس کے حضور چھڑھتے ہیں کیسے دل میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے پس آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبر کریں کونسا سبر سبر جمیلہ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں وہ عذاب اس روز ہوگا جب آسمان پگلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہوں گے کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا حالان کہ وہ ایک دیوست کو دکھا بھی دیے جائیں گے مجرم چاہے گا کہ اسے نظام سے بچنے کے لئے اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اور اپنے قریب تنین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا طور زمین کے ساب کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدویر کہیں اسے نجات دلا دے ہر کس نہیں وہ تو بھڑکتی وی آگ کی لپٹ ہے جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی پکار پکار کر اپنی طرح بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے مو مو ڑا پیٹ پیری مال جمع کیا اور سینط کے رکھا انسان اصل میں تھڑ دلہ پیدا کیا گیا جب اس پر مسئیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے جب اسے خوشی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے مگر اس سے اس صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو نماز پڑھنے والے کیونکہ ان کا رب کا عذاب ہی ایسی چیز ہے جسے کوئی بے خوف نہ ہو جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجوز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں سے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں گے وہی خد سے بڑھنے والے ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے اہد کا باز کرتے ہیں جو اپنی گواہیوں میں راز بازی سے قائم رہتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے جنتیوں کی کچھ صفات بتائی ہیں اور جہاں جنتیوں کی اور بہت سی صفات پیچھے والی صفات میں سے دہرائی گئی ہیں آپ دیکھیں کہ ایک لازم صفت جو بار بار یہاں پہ خائلائٹ کی جاری ہے اور دو تین دفاعی وہ کیا ہے نماز نماز کو جنتیوں کی صفت میں یہاں پہ سٹارٹ میں بھی وہ کیا ہے اور پھر اگر آخر میں بھی آپ دیکھیں وہ اپنی نمازوں کی خفاظت کرتے ہیں نماز اور جنت کا اپس میں بہت گہرا تعلق جنت کے قصول کے لیے نماز کا ہونا لازم انصر ہے نماز دین کا ستون بھی ہے دین کا رکن بھی ہے جنت کی کنجی بھی ہے آپ نے فرمایا جو علت قرر عین فی صلات میری آنکھوں میں نماز کی تھندک رکھ دی گئی ہے اور یہی وہ تھندک ہے جو ہمیں اپنے لئے بھی اپنانی ہے خود بھی اولادوں کو بھی نماز کی پابندی سکھانی ہے کیونکہ جب تک یہ ستون تیار نہ ہوا اول تو دین کی امارت تعمیر نہیں ہو سکتی اور اگر امارت تعمیر ہو بھی گئی تو پھر قائم نہیں رہے گی نہ وہ مضبوط ہو کی نہ وہ پائیدار ہو کی جنت کی کنجی کی تیاری کے لیے نماز ضروری ہے اور ویسے بھی حدیث نے آپ نے فرما دیا جو نماز کو دانستہ جان بوجھ کے چھوڑے گا وہ امت رسول سے خارج کر دیا جائے گا کیونکہ اسلام اور کفر میں حد فاصل نماز ہے مسلمان اور کافر میں صرف اور صرف ترک نماز کا فرق نماز اور نماز کے سارے مراحل لگا تار بخشش نجات اور فلاح کا ذریعہ ہیں اور نماز سارے زندگی اور زندگی کے بعد کے مراحل میں کامیابی کا زندگی نماز کے اپنے سارے مراحل کامیابی کا ذریعہ ہیں اور زندگی کے سارے مراحل کے لیے بھی نماز کامیابی کا ذریعہ ہے نماز کے متعلقات مگر دیکھ لیجئے آزان آزان کی خودتے سار حدیث میں آتا ہے کہ شیطان مدانے مقام روخہ جو مدینہ سے تقریباً چھتیس میل دور ہے شیطان بھاگ جاتا ہے نماز کی آزان کے بعد جو شخص جواب دیتا ہے اور مسنون دعائیں پڑھتا ہے اس کے لیے شفاعت اور اس کے لیے بخشش کا وعدہ موجود ہے اسی طرح نماز آزان کے بعد کہ وہ کلمات وہ قبر کے اندر پہلے تین سوالوں کے جوابوں کی تیاری کا پانچ دفعہ دن میں احتمام کرواتے ہیں آزان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے بعد وضو وضو وہ جہاں نے بار بار اس دن وضو کے حوالے سے بھی بات کی کہ وضو وہ عمل وہ پاکی اور طہارت کا ذریعہ جو گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے مو آنکھیں پلکوں کے نیچے خات ناکن زبان کان سر سب کا جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا چلا جاتے ہیں تمام آزان کے گناہ جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے وضو کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد جو وہ دو دعائیں پڑتے ہیں اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں وضو کے بعد جو تحییت الوضو کے نوافل پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کو پڑھنے والے صحابی حضرت بلال حبشی کی آواز جنت میں اپنے قدموں کے آگے ان کے قدموں کی چاپ سنیں وضو کرنے کے بعد جب وہ نمازی مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے ہر قدم پر دس نیکیاں دس گناہوں کی بخشی دس رحمتیں اور دس برکتیں یہ مسجد کی طرف چل کے جانے والا اب اللہ کا ملاقاتی ہے اور حدیث سے قدسے میں بتایا گیا کہ اللہ فرماتا ہے اپنے ملاقاتی اور اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنا مجھ پر حق ہے یہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے وہاں پہ جا کے تحییت المسجد پڑتا ہے یہ اس کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے پھر یہ تقبیر کہہ کر ہاتھ بانتا ہے یَزُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلَاكُ رَبَّهُمْ یہ اس کی رب سے ملاقات کا آغاز شروع ہو جاتا ہے یہ قیام میں ہاتھ باندھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو میکسما مجر اپنی قرآن کی تلاوت کا پاتا ہے رکو کرتا ہے تو بخشش کی دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بناتا ہے رکو سے اٹھتا ہے اللہ کی حمد و سنا کرتا ہے حمدن کسیرن مبارکن تویبن فی کہتا ہے تو اتنا عجر سمیٹتا ہے کہ فرشتے لپکتے ہیں اس کے عجر کو سمیٹنے کے لیے سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کا قرب پاتا ہے بخشش کی دعاوں کی قبولیت کا طریقہ پاتا ہے دو سجدوں کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں سلام پھیرتا ہے فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں نماز کی تکمیل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں نماز کے بعد کے مسنون ارکان میں آیت القرصی پڑتا ہے تو جو باقائدگی سے پڑتا ہے اس کی موت اور اس کی جنت اس کی دنیا اور اس کی جنت میں صرف اور صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے وہ جب تسبیح کرتا ہے وہ تسبیح کرتا ہے تو اس کی گناہوں کی بخشش اور یہ تسبیح کی جانے والی انگلیاں قیامت کے دن بلائی جائیں گی اور اس کے حق میں گواہی دیں گی اس کے سجدے کی زمین گواہی دینے والی زمین بن جاتی ہے نماز کے بعد اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نماز تحجد کی وہ نماز نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو کیا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے یہ تحجد کے نماز کے اوقات کی دعائوں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں فجر سے لے کے شراق تک بیٹھ کر شراق کے نفل پڑھ کے اٹھتا ہے تو کیا ہے ایک حج مبرور کا عجر دیا جاتا ہے چاشت کے نفل پڑھتا ہے تو اگر سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں تو بخش دیے جاتے ہیں جسم کے سارے آزاں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہ چاشت کی نماز اور یہ چاشت کی نماز ہی اس کے دن بھر کے کاموں میں وقت کی برکت کا ذریعہ بنتی ہے نماز جمعہ کے عذاب ہم نے کامل پڑھے کہ وہ سارے مسنون عذاب پڑھ کے جمعہ پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی نماز تک کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایدین کی نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے یہ ہے نماز کے سارے متعلقات جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے نماز ایک ایک زندگی کے مرقلے اور زندگی کے بعد کے سارے مراحل میں آسانی کا ذریعہ بنتا ہے دنیا کی زندگی میں نماز بہترین تربیت اور تسکیہ کا ذریعہ بنتا ہے نماز تربیت کرتی ہے کتنی چیزوں کی نظم و زب سکھاتی ہے پابندی وقت سکھاتی ہے ڈسپلن سکھاتی ہے ٹائم مینجمنٹ کا طریقہ ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے جسم کی لباس کی پاکی اور تحارت کے طریقے سکھاتی ہے لباس کو لباس تقوی اور ساتر لباس بناتی ہے یہ نماز نماز رب سے ملاقات کروا کے مالک یوم الدین سے ملاقات کا عدب سلیقہ اور یاد کرا کے فکر آخرت پیدا کرتی ہے نماز جھک کے آجزی سکھاتی ہے انکساری پیدا کرتی ہے عملی طور پر بھی اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کرنے کی تربیت دیتی ہے نماز سکھاتی ہے زبت نفس نماز تربیت کرتی ہے تقویٰ کا آنکھیں ہاتھ میں آنکھیں کابو میں زبان کابو میں کان کابو میں خات پر پاؤں زبت نفس اور تذکیہ کا زبردست تربیت اور پھر نماز اِنَّ سَلَا تَتَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز فَحْشَ وَمُنْكَرِ سے روک دیتی ہے نماز دنیا کی زندگی میں نے دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی فائدہ دیتی ہے پوری موت کو آسان کرتی ہے روح اٹھتی ہے تو عزت اور وقار کے ساتھ الیین تک پہنچائے جانے کا ذریعہ نماز بنتی ہے قبر کے پہلے تین سوالوں کے جواز نمازی اپنی آزان کے کلمات کے بعد ہی تو سیکھتا ہے نمازی کی شان قبر میں کے فرشتوں کو کہتا ہے ہٹ جا میں نے نماز پڑھنی ہے یہ نمازی کی شان قبر میں عذاب کے فرشتے سیدھے ہاتھ سے آتے ہیں تو نماز روکتی ہے پاؤں کی جانب سے آتے ہیں تو نماز کی طرف مسجد کی طرف جانے والے قدم روکتے ہیں یہ نماز میں پڑھا ہوا قرآن قبر میں روشنی اور جوان جوان ساتھی کا ذریعہ بنتا ہے حشر کے دن حشر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوضر قوسر پر پہچاننے گے امت کو وضو کے آزان اور ان کے سجدوں کے آزان کی بنیاد پر شفاعت ملے گی حوضر قوسر سے پانی ملے گا اس نماز کی بنیاد پر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملتی ہے وہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہے آسان حساب پہلا سوال کس کا ہے اللہ کے حقوق میں نماز کا آسان حساب کا ذریعہ بنتی ہے نماز اللہ کے غصے کو تھنڈا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے نماز پل سرات پہ نور بنتی ہے نماز پل سرات پہ گزرنے کے بعد جنت کی کنجی ہے وہ نماز اور پھر جنت پہ ٹکانہ کیا ہے نمازی کا آپ نے حضرت ابیہ کو کہا تھا نمازی کی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دیتی ہے ربیہ سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو نمازی کی شان جب جنتی کو جنتی کو سونے چاندی کے کنگن اور زیوروں سے آراستہ کیا جائے گا تو جہاں جہاں تک اس کے وضوح کا پانی پہنچا تھا جنتی کو وہاں وہاں تک آراستہ کراتی گی زیورات سے نماز دکھاوے والی نماز کرنے والوں کے لئے جہنم کا گڑا ہے اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے نماز اور نماز کے سارے متعلقات کامیاب ہیں اور نماز زندگی کے ایک ایک مرلے نہیں زندگی کے بعد کے سارے سفر کی کامیابی اور فلاہ کا ذریعہ ہے ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن صریعت بسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے ہی چلے آ رہے ہیں کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالش رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل ہوگا ہرگز نہیں ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے یہ خود جانتے ہیں بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں لہٰذا انہیں اپنی بہہودہ باتیں اور اپنی کھیل میں پڑا رہنے تو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی اس تھانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی زلت ان پر چھائی ہوگی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایمان پر اس دن کا یقین اتا فرما اللہ اس کی فکر اتا فرما اللہ سمجھداری سے اس دن کی فکر کر کے اللہ اس کی بہترین تیاری کی توفیق اتا فرما اور ٹونٹی ایٹ آیات سورہ نو حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ جس میں اس کے حوالے سے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحن الہ قومہ ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس حدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک قذاب آئے انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اوہ میں تمہارے لیے صاحب صاحب خبردار کر دینے والا ہوں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اللہ کی بندگی کرو اس سے ڈرو میری اطاعت کرو اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا وہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالہ نہیں جاتا کاش تمہیں علم ہو اے میرے رب میری میں نے اپنی قوم سے قوم کے لوگوں کو شب و شام پکارا مگر میری میرے پکارنے نے ان کے فراری میں اضافہ کیا جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تُو نے معاف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈھونس لیں اپنے مو اپنے کپڑے اپنے مو سے اپنے کپڑے دھاپ لیے اپنے مو اپنے کپڑوں سے دھاپ لیے اور اپنی روش پر اکڑ گئے اور بڑا ہی برا تکبر کیا پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دابتی پھر میں نے ان کو حلانیہ تبلیغ کی چپکے چپکے بھی سمجھایا میں نے کہا رب سے معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا تمہیں مالو اور اولاد سے نوازے گا تمہارے لیے باگ پیدا کرے گا تمہارے لیے نیریں جاری کرے گا تمہیں کیا ہوگے ہے تم اللہ سے کسی وقار کی توقع ہی نہیں کرتے حالانکہ کہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح ساتھ آسمان تے بتے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنائے ہیں اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طریقے سے اگائے ہیں پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اسی سے تم کو یکا یک کھڑا کرے گا اللہ نے تم کو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو انہوں نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی ہے اور ان رئیسوں کی پیروی کیا جمال اور اولاد پا کہ بس ہوری زیادہ نام مراد دو گئے انہوں نے بڑا بھاری مقر کا جال پھیلا رکھا ہے انہوں نے کہا ہے ہرکس نہ چھوڑو اپنے معبوتوں کو اور نہ چھوڑو ود کو سوا کو یعوز کو یعوکر اور نصر کو انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دینا اپنے خطاؤں کی بناہی پر وہ غر کیے گئے اور وہ آنکھ میں جھونک دیئے گئے پھر انہوں نے اپنے لئے اللہ سے بجائنے والا کوئی مددکار نہ پایا اور انہوں علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ اگر تو نے ان کو اور ہر وہ شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لئے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافانہ فرما سورہ جن مکہ صورت دو رقوات اور ٹوینٹی ایٹ آیات پر مشتمل یہ صورت ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی سیکنڈ نمبر پر آنے والی صورت اس میں بنیادی طور پر جنوں کا تذکرہ اس حوالے سے اس صورت کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوہی علیہ انہو کہہ دیجئے کہ بے شک وہ میری طرف وحی کیا گیا ہے کیا بات وحی بھیجے گی کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا اب پھر جا کے اپنی قوم کے لوگوں سے بات کی صورت جن جنوں کے نام پر رکھی جانے والی صورت یہ بات کی واضح گواہی اور علامت ہے کہ جن ایک باقاعدہ حیثیت اور ایک باقاعدہ طاقت رکھنے والی مخلوق ہے کچھ لوگوں کا یہ تصور کہ جنوں کا ہونا اور جنوں کا تصور جو ہے وہ سپسٹیشن ہے اور غوہام پر مبنی ہے ایسا معاملہ نہیں ہے جنات باقاعدہ ایک مخلوق ہے اللہ نے سات دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کی قصے کا تذکرہ کیا اور وہاں پہ ابلیس کا تذکرہ جو جن تھا اس کا تذکرہ آیا اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنوں کو تخلیق کیا اور اللہ نے جیسے قرآن میں انسانوں کی تخلیق کے لیے تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا انی جائلون فی الارز خلیفہ تو فرشتوں نے کہا قَالُ وَتَجَلُوا فِيهَا مَنْ يُبْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاؤ وَنَخْنُوا سَبْتَيْخُبِ خَمْدِكَ وَنُقَدِّسُوا لَكْ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ زمین میں ایک اور صاحب اختیار مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ تو زمین میں قُون و فساد کرے گا وہاں تو قُون ریزیاں کرے گا تو گویا انسانوں سے پہلے اللہ نے جنوں کو تخلیق کر رکھا تھا یہ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے آباد تھے یہاں فتنہ خون ریزیاں کرتے تھے جب انسان کو یہاں خلیفہ بنا کے بھیجا گیا تو پھر فرشتوں کے حکم سے جنات کو غیر آباد علاقوں سہراؤں اور سمندروں کی طرف ہانک دیا گیا اور زمین کے خطے انسانوں کی آبادی کے لیے مختص یہاں خاص کر دیئے گئے ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے قرآن ہی سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا کیونکہ ابلیس نے کیا کہا تھا خلقتنی من نارن وخلقتنہ منتوین مجھے تُو نے آگ سے بنائے اور اس کو تُو نے مٹی سے بنائے دونوں کے بنانے کا مقصد بھی اللہ نے بنایا یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ پہلے جن اور پھر انسان تخلیق کیے گئے اور دونوں کا مقصد تخلیق اللہ کی بندگی عبادت اور اطاعت تھا یہی صرف دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں اس کے علاوہ باقی اختیار مخلوق کسی کے پاس اللہ کی کسی مخلوق کے پاس اپنے عمل کا اختیار موجود نہیں ہے جن چکے صاحب اختیار ہیں ان کے اندر نیک جنات بھی ہیں جو مسلمان ہیں ان کے اندر شریر اور بد جنات بھی ہیں جو کافر ہیں قرآنی اسمانی الہامی کتابوں کا سیکھنا اور پڑھنا حدیث اور سنت سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت موسیٰ کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنوں کے آنے کا تذکرہ واضح طور پر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے جب سورہ حقاف میں پڑھا تھا تائف کے سفر میں اسی طرح ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا دو موقعوں پر آپ نے تذکرہ کیا کہ میں نے ان کو سنایا یا انہوں نے سنا اور انہوں نے میرا جواب دیا اسی طرح یہاں پہ سورہ جن میں بھی تذکرہ آتا ہے پھر ایک اور دفعہ حدیث میں دو واقعات آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے کہ آپ اقاز کی بازار کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میں نے جنوں کو کلام سنایا پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسود جو ہیں وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ چلے آج میں نے جنوں کے کسی فیصلے کا یعنی ان کے کسی معاملے کا فیصلہ کرنا ہے تو صحابہ اکرام کی کوئی جماعت آپ کے ساتھ وہ تشریف لے گئی آپ نے ان کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جن جو ہیں وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں اور اپنی شکل اور خیت اور ساخت بدل سکتے ہیں انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اور بھی خاص طور پر صاحب کی شکل میں آنے کا تذکرہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کوئی صاحب دیکھو تو اس کو مارنے سے پہلے اس کو للکارو یعنی اس کو چیلنج کرو اور اگر وہ جن ہوا تو تمہارے بتانے کے بعد وہ چلا جائے گا اور اگر وہ نہ گیا تو وہ جن نہیں ہے وہ سامپ ہے پھر اس کو مارو تو گویا وہ سامپوں کی شکل میں بھی جنات جو ہیں وہ حاضر ہو سکتے ہیں جانوروں کی خڑیاں وغیرہ جنوں کی خوراک ہیں اور جانوروں کی لید وغیرہ جو ہے وہ ان کے جانوروں کی خوراک ہیں جنوں کی طاقت تو صلاحیت کا اندازہ لگانے کیلئے یہ دیکھ لیجئے کہ وقت اور ڈسٹنس جو ہے ان کے لئے کوئی چیز امپورٹن نہیں یہ بہت لمبا ڈسٹنس اور بہت لمبی جگہ اور بھاری چیزیں جو ہیں یہ بڑے آسانی سے اٹھا سکتے ہیں لیکن ایک فل گرون ایڈلٹ پورا مچور جن جو ہے اس کا ذینی لیول اور اس کا منٹر لیول ایک انسانوں میں سے دس سال کے بچے کے برابر گویا ذینی سطح میں وہ انسانوں سے بہت زیادہ انسان ان سے بہتر اور افضل ہے اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنات کو قابو میں کرنا انسانوں کے معاملے آمل جو ہیں وہ جنات کو قابو کرتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ صرف شریر اور نافرما بردار جنات انسانوں کے قابو میں آتے ہیں مسلمان اور نیکو کار جن انسانوں آملوں کے قبضے میں نہیں آتے تو جب قابو کرنے والے بھی شریر اور جب قابو ہونے والے بھی شریر کافر تو وہ جادو کا سارا عمل جو کیا ہے وہ سارے کا کفر کا دھندہ ہے جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے تسلط حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ عمل جن کے لئے انتخائی مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے لیکن اگر انسان چار حالتوں میں ہو تو یہ کام جن کے لئے اس کے بنسبت کچھ خد تک آسان ہو جاتا ہے اگر وہ انسان شدید نا پاکی کی حالت میں ہو خوف کی حالت میں ہو یا گندگی کی حالت میں ہو یا اللہ کی نافرمانی اور غصے کی حالت ہو گندگی اور نا پاکی غصہ خوف یا اللہ کی نافرمانی کی حالت ہو تو تب اس جن کے لئے اس انسان کے اندر داخل ہونا اور اس پر تسلط اور قابو پانا آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنہوں کے گروہ نے غور سے سنا پھر جا کے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے تو بڑا عجیب سا قرآن سنا ہے جو راہ راز کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت عالی اور عرفہ ہے اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنائے اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں اور یہ کہ ہم نے یہ بھی سمجھاتا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ جن وں آپ کی نبوت کے لیے منتقل کیا گیا تو جنات نے دیکھا کہ نبوت سے پہلے آسمان کی حفاظت کا نظام ٹائٹ ہو گیا ہم نے آسمانوں کو ٹوٹولا تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو پیرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے اور یہ کہ پہلے تو آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملے کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے را خراز دکھانا چاہی ہے اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ سوالی ہیں کچھ اس سے پروتر ہیں اور ہم مختلف طریقوں میں بڑھتے ہیں یہ سب کس کے جملے جنات کے اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے اب جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا اس سے کسی حق تلفی ظلم کا خوف نہیں ہوگا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ حق سے انحراف انکار کرنے والے ہیں تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اکتیار کر لیا انہوں نے نجات کی را ڈھون لی اور جو حق سے منخرف ہو گئے وہ جہنم کا اندھن بننے والے ہیں کہو مجھ پر وحی بھیجی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قطمی سے چلتے رہے تو ہم انہیں بہت سہراب کریں گے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں اور جو اپنے رب کی ذکر سے موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب پر مبتلا کرے گا اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کیلئے کھڑا ہوا تو وہ اس پر ٹوٹ پڑے ان سے کہو کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کہو میں تم لوگوں کے لئے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا کہو مجھے اللہ کی گریب سے کوئی نعمہ جا سکتا ہو نہ میں اس کے لوگ اگر اپنی روش دباز نہ آئے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتہ تعداد میں کم ہے کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لئے کوئی لمبی مدد مقرر فرماتا ہے وہ عالم غیب ہے اپنے غیب پر کسی کو متعلی نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس سے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لئے پسند کیا ہو تو جب وہ وحی کا علم دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے اس وحی کے علم کے آگے پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے اور وہ ان کے پورے محول کا آہاتہ کیے ہوئے ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے سورہ المزمل مکی سورت دو رکوات اور بیس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی سورت اور اگر ہم نزولی اعتبار سے دیکھیں تو سورہ قلم کے بعد تیسرے نمبر پر آنے والی وحی سورہ المزمل کی کچھ آیات بلکل ابتدائی مدنی دور میں نبی صلی اللہ علیہ سلم پر وحی نازل کی گئی ہے اور اس میں اگر دائی کی تربیت کیونکہ آپ نے بالکل ابھی دعوت شروع کرنی ہے اگر دائی کو اپنی ذاتی تربیت اور اپنی ٹریننگ کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے وہ ابتداء میں سکھائی جاری بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آپ کو پکارا کیا ہے کیسے اے اوڑ لپیٹ کر سونے والے اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ کو کہیں نام لے کر نہیں پکارا کہیں یا احمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ نہیں پکارا باقی انبیاء کو نام لے کر پکارا گیا یا عیسی یا زقریہ یا ابراہیم یا موسی باقی انبیاء کو نام لے کر پکارا گیا فحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا یوح نبی یا یوح رسول یا یوح المدسر یا یوح المزمل تو پکارنے میں ایک فرق ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم محفو پہ خدا ہے اے اور لپیٹ کر سونے والے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نبوت سے سر فراز کیے گئے ہیں ابھی دعوت کا مرخلہ بہت آغاز پر نہیں پہنچا تو آپ کہا جا رہے کہ ابھی تو آپ نے دعوت دینی ہے تو اب وہ لمبی تان کے لپیٹ کے سونے کی راتیں گئیں مجھے اور سوزو ساز سے قرآن سونتے رہے جھومتے رہے قرآن کو چومتے رہے لطفات رہا ایمان بڑھتا رہا اب کیا ہے فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِ وَشَّاخِد جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو پہنچا دو یہ جو لمبی تان کے سو جاتے اب وہ لمبی تان کے سونے کا وقت رات کو اب اپنے رب کی ملاقات کے لیے نماز میں کھڑے رہا کرو آتی رات یا اسے کچھ کم کر لو اور کیا کرو کھڑے ہو کر قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑو رَت تلیل قرآن تر دیل ہم نے جب حق کا تلاوت ہی میں بات کی تھی تو قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک قدب ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں کہ گویا اب تو تم پر ایک بھاری ذمہ داری اور تم پر قرآن کے احقامات کا نزول ہے تو اس سے پہلے تو گویا دعوت سے پہلے قیام اللیل رات کی عبادت تحجد کا تمام میرا خیلے رمضان کی دنوں سے بہت تو یہ تیاری نہیں ہو سکتی آج کی دنوں میں تیاری کر لے تاکہ آگے بھی قیام اللیل اور تحجد ہمارا معمول اور روٹین بنا رہے یہ اللہ پھر اس کی حکمت بتا رہے کہ آپ قرآن کی حکم کیوں دیا جار رہے ترحقیقت رات کا اٹھنا اپنے نفس پر قابو پانے کے لئے بہت زیادہ کار کر اور دعوت دینے والے کے لئے اپنے نفس کو قابو کرنا ہی تو ضروری ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لئے زیادہ موضوع بھی ہے دن کے اوقات پہ تو تمہارے لئے اور بہت سے کام ہے اپنے رب کا نام ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے خور رہو وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے اس کے زیوہ کوئی خدا نہیں لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو شرافت کے ساتھ ان سے الگ رہو یہ مجھے اور آپ کو بھی طریقہ سکھا رہے ہیں قرآن سیکھا ہے اب اس کو لوگوں تک پہنچان ہے قیام اللین اور تخجد کا احتمام کریں قرآن کا تلاوت کا احتمام کریں اپنے رب کا ذکر کریں دنیا کے طریقوں سے کٹ کے اب اپنے آپ کو رب کے قلام اور رب کی حطاعت کے ساتھ شاید لوگوں سے نپٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو مجھ اور آپ کو بھی کہا جا رہے ہیں انہیں ذرا سی دیر ان کی حالت پر رہنے دو ہمارے پاس ان کے لئے بھاری بیڑیاں ہیں بھڑکتی ہوئی آگ غلق میں پھسنے والا کھانا اور دردنا کساب یہ اس حسول کی بات نہیں مانی تھی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن سے بچوں کو بڑا کر دے گا جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اللہ کا فاتح تو پورا ہونا ہے یہ نصیقت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے تمہارا رب جانتا ہے تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں گھڑے رہتے اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے آپ کو پتہ کہ جب پانچ وقت کی نماز کے خکم سے پہلے مکی دور میں دو نماز تھی ایک رات کی اور ایک دن کی اللہ ہی رات اور دن کے عقاد کا حساب رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم لوگ عقاد کا شمار نہیں رکھ سکتے لہذا اس نے تم پر میربان ہی فرما دی اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو لا اقراح حافظ دین جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا اسے معلوم ہے تم میں سے کوئی مریض ہوں گے کچھ دوسرے ہوں گے جنہوں نے دن میں کیا ہے کوئی کاروبار دھندے کوئی اپنا سورس آف انکم اللہ کے فضل کے سفر تلاش کرنے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں پس جتنا قرآن بہ آسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو نماز قائم کرو زکاة تو گویا مکہ ہی میں زکاة کا حکم آ گیا تھا لیکن زکاة کا نظام اس کی شرع اور اس کا سارا طریقہ مدینہ کی ریاست میں آکے ایوالف ہوا تھا اللہ کو اچھا کرز دو جو بھلائی بھی آگے بیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤگے وہ ہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا عجر بہت بڑا ہے اسے بخشش مانگو بے شک وہ غفور ورخیم ہے استغفر اللہ ربی من کل ازم بین وحت بولیک اللہ مغفر لنا ورحم نا وجبر نا وعف نا ورزق نا رب اغفر ورحم وانتخیر الرحمن سورہ المدسر مکی سورة دو رقوات اور 56 آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے 74 نمبر پر آنے والی سورت اس سورت کا نام اس حوالے سے کہ پہلی آیت میں المدسر کے الفاظ رسول اللہ کو پکارنے کے حوالے سے اور یہ وہ سورت ہے جس کی پہلی سات آیات اب سورہ مزمل کے بعد چوتھے نمبر پر نازل ہونے والی وحی کے حوالے سے اس وحی کے ہو چکی ہے اب اس کے بعد ایک گیپ اور ایک پیریٹ جس میں وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ سلام کچھ گیپ دینے کچھ سکون دینے کے لیے اور کچھ تھوڑا سا برڈن کم کرنے کے لیے ایک گیپ کا پیریٹ فترہ تو الوحی کا پیریٹ لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اپنی قیفیت خود بتاتے کہ میں اتنے شدید غم اور اتنے شدید دکھ اور پریشانی میں تھا ان کو غم اور پریشانی کیا تھی کہ کہ میرے رب نے مجھ سے تعلق چھوڑ تو نہیں دیا زیادہ غم آپ کو پتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام پر وحی کی وہ جو قیفیت ہے وہ کتنا بوجھ اور کتنا گرانی ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی جب وقفہ آجاتا تھا اللہ ہمیں یہ قیفیت عطا فرما دے کہ جب ہمارے تعلق بالقرآن میں کوئی وقفہ کوئی گیپ کوئی ڈس کانٹینیوٹی آجائے اول تو اللہ آئے ہی نا اللہ ہمیں ثابت قدمی استقامت کے ساتھ اب اس کے ساتھ آخری سانسوں تک جڑنے والا خوش نصیب بنا دینا اور اللہ اگر کبھی کہیں خلقہ سا وقفہ آئے تو اللہ ہمیں بھی غم تو اس غم اس تکلیف اس شدت غم سے آشنا کر کے اللہ استقامت کے ساتھ اس کو تھامنے والا مومن مسلم مومن اللہ کا فرما بردار بنا دینا اب دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو پھر کیا ہے اللہ سے کتنی شدید محبت ہے اللہ کے کلام سے قرآن سے محبت ہے ہدایت کے ذریعے کو جاننے کا کتنا شوق ہے قرآن کو سیکھنے سکھانے کا کتنا شوق ہے اور پھر انسانیت تک ہدایت کے طریقے پہنچانے کا کتنا شوق ہے کہ کچھ دیر کے لیے ڈس کوانٹینی ہوتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے اتنی پریشانی اتنا شدت حضر جبریل امین اپنی کرسی پر تشریف فرمائے اور ان کے پر اتنے کہ زمین سے لے کے آسمان تک ساری جگہ ان کے پروں سے بھر رہا ہے اور پھر وہی جو ہم نے اس صورت میں پڑھا تھا کہ حضر جبریل امین نیچے آئے قریب آئے قابق قوسین جتنی وہ دو کمانے ہیں اور پھر وہی کی یہ جو قیفیت نبی صلی اللہ علیہ نے پہلی دفعہ حضر جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو ایک عجیب سی حیبت اور روب اور کپ کپی تو وہ بہت ہی اس حیبت کی قیفیت میں وحی کی تکمیل کے بعد حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور یہ دوسری دفعہ ہے جب آپ نے فرمایا تھا زمبلونی اڑا دو اڑا دو اور حضرت خدیجہ نے ان کو کیا کیا تھا کمبل اڑا دیا تھا تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا یخ المدسر لپیٹ کر لے کر لیٹنے والے اب اٹھ جاؤ فانزر اب متنبہ کرو اب چوتھی وحی کے بعد فانزر اپنے محول میں اردگرد رزیشتداروں کو عزیروں کو متنبہ کرنے برے انجام سے بچانے اور ان کو دین کی دعوت مہچانے کا حکم دے دیا گیا اور دعوت کیسے دو پھر اپنے رب کی بڑھائی پہ پہلا اصول جب ایک دین کی دعوت دینے والا دعوت دے گا تو وہ اپنی بڑھائی کے چرچے نہیں اپنی بڑھائی اپنی علم اپنی فن اپنی فراست اپنی اپنی کوئی زبان کی روانی کے چرچے اور دنکے پہ جانے کے لیے نہیں یا لوگوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے نہیں اللہ کی بڑھائی اللہ کا تعرف اللہ کی پہچان اور خالق کے ساتھ مخلوق کو جوڑنے کا دعوت یہ ہے دعوت کا مقصد اور اپنے لباس کو پاک رکھو ایک دائی کو ابتدا ہی میں کیا طریقہ سکھایا جا رہے کہ اپنے لباس کو پاک رکھو ریا سے دکھا ایک تو خیر ظاہری گندگیوں نجاستوں سے پاک رکھو کیونکہ اتہ حرو شطر الیمان تہارت میں اس ایمان ہے اپنے لباس کو پاک ساپ ستھرہ رکھو دوسرا اس کو ریا سے دکھاوے سے نمود و نمائش سے استراف سے تکبر سے غیر قوموں کی مشابہ خد سے مرد ہیں تو ساتھ اس کو پاک ساپ ہونا ضروری ہے ایک دائی کا لباس متقی کا لباس ہونا ضروری اور دائی کے لباس کے اندر ایک وقار ایک شائستگی ایک اٹھان ہونے بھی لازم ہے کیونکہ وہ دین کا تعرف کروانے والا ہے اور پھر یہ بھی کہ اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے بھی پاک رکھو کیونکہ دین کی دعوت دینے والے کے دامن پر اگر گناہوں کے دھبے ہوئے تو اس کی بات میں تاثیر نہیں ہوگی اور کیا کرو گندگی سے دور رہو بتوں کی گندگی سارے گندے عامال گندی خواہشات اور گناہوں کی گندگی سے دور رہو احسان کرو اور اپنے راب کی خاطر صبر کرو بنیادی طور پر سورہ مضمل اور سورہ مدسر کے اندر ایک دائی کی ٹریننگ اور ٹریننگ کے بعد اس کے بیسک ایتکس اور بیسک کوڈ سکھائے جا رہے اچھا جب سور میں پھونگ مار دی جائے گی وہ دن بڑھا ہی سخت ہوگا کافروں کے لئے ہلکا نہیں ہوگا چھوڑ دو مجھے اور اس شرس جس کو میں نے کیلہ پیدا کیا بہت سام مال دیا اس کے ساتھ رہنے والے بیٹے بھی دیئے یہ بھی ولید بن مغیرہ کے لئے اور اس کے لئے ریاست کی راہ ہموار کی پھر وہ کیسی باتیں بنانے کی کوشش کی یہ کونسی بات تھی اصل میں جب نبی نے دعوت دینی شروع کی تھی اور اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تو مشکین مکہ یہ سب دار و ندوہ میں مشکین مکہ کے سردار جمع ہوئے اور وہ لوگوں نے یہ پلاننگ کرنی شروع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی لیے آپ پر کیا اعترازات لگائے جائیں اس دار و ندوہ کی مشاورتی کمیٹی میں ولید بن مغیرہ بھی آیا اور ولید بن مغیرہ یہ سارے ساری ڈسکشن سن رہا تھا کسی نے کہا ساہر کسی نے کہا مجنو کسی کہ لانت اس پر اس نے کیسے باتیں بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا پھر پشیانے سکیڑی پھر مو بنایا پھر پلتا تکبر میں پڑا آخر کار بولا اچھا کچھ نہیں ہے مگر جادو کر یعنی چلو اوکی فائن صرف کیا مشہور کر دو جادو کر جو کچھ پہلے سے چلا آرہ یہ تو انسانی کلام ہے قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا تم کیا جانو کہ وہ دوزخ کیا ہے نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی استغفر اللہ گھال جھلست دینے والی انیس کارکن اس پر مقرر کیے گئے ہیں ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا کیسے فتنہ بنایا تھا اس انیس کی تعداد کو کہ جب رسول اللہ نے یہ آیت سنائی کہ جہنم پر انیس داروغہ انگران فرشتے ہوں گے تو اس آیت کے بعد ایک دن ابو جہل نے اپنے گھر ایک دعوت سی برپا کی اور بہت تاروغہ ہیں تو جو سب سے طاقتور پہلوان تو اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو انیس میں سے سیونٹین سترہ جو ہے ان کو تو تم ہی کابو کر لوگے باقی جو دو رہ جائیں گے باقی کے زارے ملکی ان کو کابو کر لینا ناؤزو اللہ اللہ کی آیات کا مزاق بنانا ایک آیت کسی کے ایمان میں اضافہ اور کسی کی بربادی اور خلاقت کا ذریعہ اللہ فرماتے کہ ان کی تعداد کو کافروں کیلئے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کے ایمان بڑھ جائیں اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس دوزق کا ذکر اس کے سوا کسی گرس سے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اسے نصیخ ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی رات کی جب وہ پلٹتی ہے صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے یہ دوزق تو بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے انسانوں کے لیے ڈھراوا تم اسے خروش شخص کے لیے ڈھراوا جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اور جو پیچھے رہنا نہیں چاہتا ہر متنفس اپنے قسم کے بدلے رہن ہے عمل کروگے تو اپنی جان کو رہن بال قبض یعنی جہنم سے نجات دلاؤگے دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوگے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دو زخمے لے گئی ما سالہ کا کم فی سقر what got you into جہنم تم کیا کرتے تھے کہ تمہارے کون سے عمل جنت پوچھیں گے تمہارے کون سے رویہ کون سے عمل کون سی ایکٹیوٹی تمہیں جہنم میں لے گئی سوچیں ذرا پہلا کون سا عمل کہیں گے خوال ہم نماز نہیں پڑھتے تھے آپ نے بار دیکھ لیا کہ نماز پڑھنا جنت کی کنجی بنانا ہے وہ ایک شیطان کا سجدے سے انکار اس کو جنت سے نکال گیا تھا اس کو مظہوم مدھورہ بنا جس نے ساری زندگی فرض نمازیں ادا نہ کی کیا وہ جنت میں جا پائے گا جہنمیوں کی پہلی وجہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے سمجھا دیں ان لوگوں کو بتا دیں ان لوگوں کو سیکھ لیں سنا دیں ان لوگوں کو کہتے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑھتا نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہم سارے معاملے ٹھیک کرتے جھوٹ نہیں بولتے بیمانی نہیں کرتے شراب نہیں پیتے رشوت نہیں کھاتے زنا نہیں کرتے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے پہلی وجہ جہنم میں جانے کی پوچھی جائے گی ہم نماز نہیں پڑھتے مصرقین کو کھانا نہیں اس یقینی چیز کے ساتھ سب پیش آ گیا اس وقت سفارش کرنے والوں سے سفارش کام نہیں آئے گی آکر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ نصیخت سے مو موڑ رہے ہیں گویا یہ جنگلی گدے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتے کہ اس کے نام کھلے کھلی خط آ جائیں ہر کس نئی اصل بات ہے کہ آخرت کا خوف ہی نہیں کرتے ہرگز یہ تو نصیخت ہے اب جس کا جی چاہے اسے سبق لے لے اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہے اس کا حق دار ہے کہ اسے تقویٰ کیا جائے اور اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو پرکشتے رب بغفر ور ہم وانتا خیر الرحیمین سورہ القیامہ مکی سورت دو رقوات چالیس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی فیفت نمبر پر آنے والی سورت اور اس میں بھی بنیادی طور پر قیامت اور آخرت کے حوالے سے تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقصیم بیوم القیامہ ولا اقصیم بن نفس اللہ واما نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی ہمیں مفسرین بتاتے ہیں کہ نفس تین قسم کے ہیں نفس تین قسم کے ہیں ایک نفس نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو برائی کی طرف حکم دیتا ہے برائی کی طرف حکم دینے والا اور برائی کو آسان کروا کے دکھانے والا نفس امارہ دوسرا نفس لبواما یہ وہ نفس ہے جس کو ہم عموماً ضمیر بھی کہتے ہیں یہ برائی گناہ کسی اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں اندر انسان کو لانت ملامت کرنے والا نفس یہ گویا ضمیر ہے اور تیسری قسم کا نفس جو اصل میں پسندیتا ہے اور جو چاہیے کہ مومن کا ہو جائے نفس مطمئن یہ وہ نفس ہے جو مطمئن ہوکے راضی برعضا ہوکے اللہ کی احکامات پہ مطمئن ہے اللہ کی اطاعت پہ مطمئن ہے یہ وہی نفس ہے جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا مقاطب کر کے کہ اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا تو اس سے راضی رب تجھ سے راضی یہ ہے وہ نفس مطمئن اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے کیا انسان یہ سمجھ رہے کہ ہم اس کی خڑیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے کیوں نہیں ہم تو اس کی انگلی کے پور پور کو ٹھیک بنانے کے قادر ہیں مگر اصل بات کیا ہے چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعملیاں کرتا رہے پوچھتا ہے آخر قیامت کا دن کپ آئے گا جب دیدے پتھر آ جائیں گے چاند بے نور ہو جائے گا چاند اور سورت ملا کر ایک کر دیے جائیں گے اس وقت انسان کیا ہی کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں ہر کس نہیں وہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہر نہ ہوگا اس روز انسان کو اس کا سا بگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے وہ کتنی معذرتیں کتنی ہی معذرتیں پیش کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کیا ہوتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے معلم حضرت جبریل امین تشریف لاتے تھے اور آپ کو وہی سناتے تھے تو آپ کو آپ کا اللہ سے محبت اللہ کی کلام سے محبت قرآن کو سیکھنے یاد رکھنے حفظ کرنے خدایت کے طریقے سیکھنے اور پھر صداقت اور امانت سے اس کو پہنچانے کا فکر یہ ساری چیزوں کا ذوقر شوق اور فکر جو ہے آپ اس کی وجہ سے اس کو جلدی جلدی ریپیٹ کر کے دہرانے لگتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے زبان کو خرکت نہ دیں اسے ایک اور حصور بھی ملتا کہ قرآن کو تیزی سے پڑھنا پسندیتا نہیں ہے چاہے اس کا مقصد غرض اور نیت کتنا بہتر اور اچھا کیوں اس کو یاد کرا دینا ہمارے ذمہ ہیں پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہیں لہٰذا جب ہم پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرآن کو غور سے سنو گویا جبکہ رات اور تنابت ہو رہی ہوتی قرآن کی پھر آج یہ ہی کہا جا رہا ہے خاموشی سے غور سے اس کو سننا پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ آج پھر سے یہ آیت اسی بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ وحی دو قسموں کی تھی ایک وحی مطلوع جو قرآن میں موجود ہے ایک وحی غیر مطلوع جس کے ذریعے سے قرآن کی وحی کا مطلب سمجھایا جاتا تھا یہ غیر مطلوع وہی ہم تک حدیث اور سنت کے ذریعے پہنچائے گئے ہر کس نہیں اصل بات یہ کہ یہ لوگ تم سے جلدی ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں آخرت کو چھوڑ دیتے اس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ بڑھتا ہونے والے ہرگز نہیں جب جان حالق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے آدمی سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے پنڈلی سے پنڈلی جھوڑ جائے گی وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا لیکن یہ جو روانہ اور اس نے کیا کی ہے اس نے سچ نہیں انت اور جہانم کا فیصلہ نماز کرواتی نظر آتی ہے بلکہ جھٹلایا پلٹ گیا کرتا وہ اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا یہ روش تیرے لیے سزاوار ہے تجھی کو زیب ہے یہ روش تیرے لیے سزاوار ہے تجھی کو زیب دیتی ہے کیا انسان نے یہ سمجھا تھا کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ حکیر سا پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا چاہتا تھا پھر وہ ایک لو تھڑا بنا پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اس کے عزاق کو درست کیا پھر اسے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے جواب دیجئے مسنون جواب ہے سبحانکہ و بلہ اللہ تو پاک ہے اور اللہ ایسا ہی ہے سورہ الدہر دو آیات اکیس رکوات اور سیونٹی سکس نمبر پر آنے والی سورت اس سورت کا نام سورہ الدہر بھی ہے سورہ الانسان بھی ہے سورہ الابرار بھی ہے کیا انسان پر لا متنہی زمانے ایک ایسے وقت تا گزرا ہے جب وہ کوئی قابل چیز غور نہیں تھا ہم نے انسان کو ایک مخلوط مطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتخان لیں اور اس قرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہم نے اسے راستہ دکھایا خاص شکر گزار کو یہاں کفر کرنے والا بنائے کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توکر بھڑکتی ہوئی آگ محیہ کر رکھی ہے نیک لوگ جنت میں شراب کے ساغر پیئیں گے جس میں آب ایک کانپور کی آمیزش ہوگی یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے یعنی فلیورڈ کرائیں گے اور کیا کریں گے جہاں سے چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخر نکال لیں گے یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں نظریں پوری کرتے تھے گویا نظریں ماننے کا جواز بھی موجود ہے نظریں مانی جا سکتی ہیں لیکن خالصتا اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے آپ نے فرمایا نظر ایک بخیل آدمی سے مان نکلوانے کا بہترین طریقہ ہے نظر مانی جا سکتی ہیں لیکن ممکنات کی ایمپوسیبل چیزیں ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نے نظر مانی کہ میں پیدل ننگے پاؤں ننگے سر خج کروں گا بغیر سواری کے خج کروں گا تو آپ نے فرمایا جوتا بھی پہنو اور سواری پر بھی چڑھو اور نظر پوری کرنے کے لیے خج بھی اتا کرو تو گویا ناممکنات کی نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے وہ لوگ جائیں گے جس دن اس دن سے ڈرتے تھے جس کی آفت ہر طرف پھیل چکی ہوگی اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے نہ شکریہ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کی عذاب کا خوف لاحق ہوتا ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی توین دل ہوگا پس اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور سرور بخشی اور ان کے سبر کے بدلے میں انہیں جنت و رشمی لباس ہتا کیا وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھیں ہوں گے انہیں دھوپ کی گرمی نہ ستائے گی نہ جاڑے کی دھر ستائے گی چاہاں ان پر جھکی ہوگی ضائع کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت تو ان کے بس میں ہوں گے جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں ان کے آگے چاندی کے برطن شیشے کے پیالے گرتش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین جنت میں ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا وہاں ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں فلیورڈ سوٹ کی آمیزیش ہوگی یہ جنت کا اچشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے ان کی خدمت کے لیے اس سے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم دیکھو گے تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھیرے گئے جدر بھی تم نے کہا ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور بڑی سلطنت کا سرو سامان تمہیں نظر آئے گا ان کی اوپر بھاریک ریشم کے سبز لباس اٹلس دیبا کے کپڑے ہوں گے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب بلائے گا یہ تمہاری جزا تھی اور تمہاری کارگرزاری قابل قدر ٹھیڑی ان کو کیا ملا ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت دے دی ہے جنت وہ جگہ جس کا ٹھیک آنا موت کے ساتھ ہی واضح کر دیا جاتا ہے موت کے وقت ہی پرشتے کہہ دیتے ہیں آنے والے فرشتے خوش خبری دے دیتے ہیں نیکو کار کو سلامون علیکم مدخل الجنة بما کنتم تعملون تم پر سلام دیو جنت میں داخل ہو جاؤن عمال کی بدولو جو تم کرتے تھے اور جنت جنت میں جانے والوں کی روحوں کو پہلے ہی سے اللہین جو جنت میں نیکو کاروں کی روحوں کا دفتر اور نیکو کاروں کے عمال کا دفتر ہے ان کی روحوں کو ان کو پہلے ہی جنت دیا جاتا ہے جنت وہ جگہ جو حدیث نے کہا جہاں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا مافیا سے بہتر ہے جنت وہ جگہ آپ نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل نے محسوس کی جنت وہ جگہ جنت وہ جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص وہ شخص جس کے جس کو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری زندگی تکلیفوں میں آزمائشوں میں رکھا ہوگا ایک نعمت بھی اس کو نہیں ملی ہوگی کسی بھلائی اور خیر نے اس کو چھوا بھی نہیں ہوگا اور وہ یہاں تک کہ وہ ساری زندگی موں کے بل گھسٹتا رکھا ہوگا وہ اس کو جنت کے ایک ہی حوض میں ایک ہی گوتا لگا کر جب نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم کس حال میں رہے تو وہ کہے گا مجھے مجھے تو کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں ایک ہے جنت کے انعامات جنت قبر ہی میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کو جنت کا لباس اس کو جنت اس کو جنت کا بچھونا اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھول دے جائے گی اور اس کی قبر حدیث بتاتی ہے کچھ لوگوں کی قبر جنت کے باغوں میں سباغ روزت الجنہ بنا دی جاتی اس کو صبح و شام اٹھا کے اس کے جنت کا ٹکانہ بھی مزید دکھا دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے جنت کے گھروں کا تذکرہ بھی فرمایا تھا جبریل ایمین نے خوش خبری دی تھی اب حضرت قدیجہ وہ آئیں گی ان کو میرا سلام دیجئے گا اور ان کو جنت میں سفید موتیوں کے تراشے ہوئے محل کی خوش خبری بھی دیجئے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا محل دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آٹھوں دروازوں سے پکارے جانے کی خوش خبری دی حضرت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ کے لئے فرمایا تین لوگوں کی جنت منتظر ہے کون سے تین لوگ حضرت یاسر حضرت امار حضرت امار حضرت سلمان فارسی اور حضرت علی تین لوگوں کی جنت منتظر ہے صحابہ اکرام کو عشر مبشرہ کو بدر کے صحابہ کو قصرت سے کتنے صحابہ اکرام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ میں جنت کی خوش خبری ملتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں حضرت خسن اور حضرت خسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جنت کے مختلف نام بتائے گئے دار السلام دار المتقین دار القرار دار الاخرہ مقام نامین جنت نعیم جنت عدن نعم اقبت دار بڑے بڑے خوبصورت نام اللہ نے جنت کے لئے قرآن میں قرآن میں جنت کو اس سے پکارا جنت کے دروازے کتنے آٹھ دروازے جہنم کے دروازے ساتھ جنت کے دروازے آٹھ ان میں سے چار کے نام حدیث میں موجود ہے باب الریان جس میں سے صرف نمازی گزریں گے باب السیام روزداروں کا دروازہ باب الجخاد مجاختوں کا دروازہ باب الیمین بلا حساب ایمان سے داخل ہو جانے والوں کا دروازہ بلا حساب ایمان کی حالت والے کون جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوف خدا سے استخبار کر کے نادم ہو کے روتے ہیں ستر خزار امت کے لوگ اس دروازے میں سے داخل ہوں گے کہ ان کی بازوں میں بازوں ہوں گے اور ایک دم سے وہ باب الیمین میں سے ایک وقت داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کیلئے پہلے فرمایا مجھے امید ہے کہ ایک تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے آدھے آدھے جنتی میری امت میں سے ہوں گے پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے اللہ انہی میں سے بنا دے جنت کے دروازوں کے حوالے سے ہمیں پتا چلتے کہ ان کے جو داروگاں ان کے جو نگران ہیں وہ انتہائی خوش اخلاق بہت خوبصیرت اور بہت ہی خوش شکل ہوں گے اور بڑے نفیس مزاج کے ہوں گے اور سب سے پہلے جنت کے دروازوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہوں گے دستت دیں گے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے جنت کے دروازوں کی دیلیز کے حوالے سے چوکھٹ کے حوالے سے پتا چلتے کہ دروازے اتنے کشادہ اور اتنے کھلے ہوں گے کہ دیلیز اور چوکھٹ کے درمیان فاصلہ اتنا ہے حدیث بتاتی ہے جیسے مکہ سے لے کے حجر تک کا فاصلہ اتنے کشادہ دروازے ہیں اور جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے کون سے لوگ داخل ہوں گے ایک تو وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مطابق وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دعائیں پڑتا ہے پھر وہ خواتین اسلام جو کیا کرتی ہیں پانچ وقت کی نماز پڑتی ہیں رمضان کی روزے رکھتی ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شہروں کی اطاعت کرتی ہیں ان سے کہا جائے گا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جسمیں چاہتی ہو داخل ہو جاؤ یا وہ والدین یا وہ مائیں جنہوں نے تین دو یا تین بچوں کی ولادت سے پہلے یا ان کے فوت ہو جانے کے حوالے سے سبر کیا ہوگا تو ان کے لئے بھی یہ ہی عجر ہے اور حضرت ابوبکر بھی انہی خوش نصیبوں میں سے ہیں یہ جنت کے دروازے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کھولے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں کھولے جاتے ہیں اور یہ سومبار اور جمعیرات کے دن بھی کھولے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے آمال کے لئے اور ان کی دعاؤں اور روحوں کے لئے بھی کھولے جاتے ہیں قرآن میں خود فرماتے ہیں ساریو ساریو دوڑو لبکو الہ ماغفراتم مر ربکم و جناتن عرض حسما وات والارض عدت للمتقین دوڑو لبکو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسط زمین و آسمان سے زیادہ ہے اور وہ اللہ نے تیاری متقین کے لئے کی اتنی وسیعہ جنت کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو سو سال کی مسافت ساری ہوگی کتنی وسیعہ ہوگی جنت کے جس جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا ہے کہ اس میں ایک سوار گھڑ سوار سو سال کی مسافت تیہ کرے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا جنت کا ایک درخت اور اس کا سایہ اتنا ہے جنت خود کتنی وسیعہ ہوگی جنت کی وسط کا اندازہ اس سے بھی لگا لیجئے کہ آپ نے فرمایا وہ آخری شخص وہ آخری شخص تو گھسٹتا ہوا جنت میں داخل ہوگا جب اس سے کہا جائے گا تم مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو وہ اپنی خواہش کے مطابق مانگے گا تو اس کو اس ساری دنیا سے دس گناہ بھی زیادہ دے دیا جائے گا تو بھی جنت کی وسط ختم آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کو بھی دنیا سے دس گناہ زیادہ جگہ اور نعمتیں دے دی جائیں گی آخری شخص کے لیے بھی ابھی اتنا کچھ جو اس جنت میں موجود ہو جنت کے درجات جنت کے سو درجات ہیں ہر درجہ اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا ایک درجے والے لوگ دوسرے درجے والے لوگوں کو بالکل ویسے دیکھیں گے جیسے زمین پر کھڑے ہوئے لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اوپر والے درجے کے لوگوں کو اپنے نیچے والے درجے کے لوگوں سے کیسے ملایا جائے گا نیچے والوں کو اوپر والوں کے ساتھ ان کے بلند درجوں میں ملا دیا جائے گا سب سے اوپر والا درجہ مقام محمود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہوگا اور پھر جنت کا سب سے اوپر والا درجہ جنت الفدوس جنت الفدوس یہ وہ جگہ جنت کی جو بالکل عرش الہی کے ساتھ نیچے ہوگئی یہ مقربین جن کو اللہ کا قرب ملے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پانچ جنت کی چار نہریں جنت کی اسی جگہ سے نکلیں گی یہ چار نہروں کے نام بھی ہمیں حدیث بتاتی ہے سینحان جہان فرات اور نیل یہ چار نہرے جو ہیں یہ جنت الفدوس میں سے نکلیں گی اللہ کے مقربین اور اللہ کے بہت ہی قریب لوگ اس عرش الہی کے نیچے جنت کے حصے میں جگہ دیے جائیں اللہ ہمائنیہ صلق الجنت الفدوس جنت میں چھوٹے چھوٹے گھر نہیں جنتیوں کو بڑے بڑے محلات دیے جائیں گے دو رائے وہ شخص جو ترکِ نظامِ جھگڑے میں پہل کرتا ہے وہ جنت کے وسط میں محل نواز دیا جاتا ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا میں جنت کے سینٹر میں اور جنت کے باخر اور جنت کے بالا خانوں میں تین محلات کا میں وعدہ کرتا ہوں اس شخص کے لئے جو ایمان لائیا اس نے ہجرت کی اور اس نے جہاد کیا کیونکہ ایسے شخص نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو لہٰذا یہ محلات ہیں جنت کے محلات دیکھنا چاہتے ہیں کیسے ہوں گے جنت کے محلات یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کے محلات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائی جائیں گی ایک دیوار سونے کی اور ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اور ان کے درمیان سفید سرخ اور سبز موتی ہوں گے ان کے سنگریزے اور ان کے جو نیچے بچھائے جانے والے پتھر ہیں وہ موتی اور یاکوت کے ہوں گے اور اسی طرح اس کی مٹی جو ہے وہ زافران اور مشک کی ہوگی اور ان کے چت سفید موتیوں کے تراشے ہوئے گمبدوں سے بنے گی اس طرح کل کمبینیشن کو اور یہ پلاننگ کو اور اس آرکیٹیکچر کو ذہن میں لائیں اب ان کے گھروں کے اندر اود کی خوشبو اود جلتی رہے گی اور ان کے گھروں کے اندر مہک ہوگی اور خوشبویں ہوگی اور یہ کیسے ہیں مساکن و تویی باتن گھر والیوں کو ساف کرنے نہیں پڑیں گے ہر وقت مہکتے ہر وقت دمکتے ہر وقت چمکتے ساف ستھرے مساکن و تویی باتن ساف ستھرے گھروں کے ان گھروں کے برطن سونے چاندی کے کھوں کے اور چاندی بھی ایسے جو کوٹ کوٹ کے شیشے کی طرح باریک کر دی گئی ہوگی شیشے کی چاندی کے گابلٹس اور سونے کی چاندی سونے کے شیشے کے گابلٹس ہوں گے اور ان کے گھروں کے باہر ان کے جو گھاس ہیں وہ بھی زافران کے خوشبو والے ہوں گے اور ان گھاس کے باغوں کے اندر بڑے بڑے خیمیں ہوں گے جو موتیوں سے تراشے جائیں گے اور ایک ایک خیمہ ساٹھ ساٹھ میل سے زیادہ لمبا ہوگا یہ کوکہ وہ اس کا ایک اپنا ذاتی سا میخل اور پھر اس کے باہر کے باغات اس جنت کے باغات اندر اس کا محل ہے باہر اس کے خیمیں ہیں زافران والی اس کی خاص ہے اور پھر اس کے باغات اللہ نے فرما دیا مدہا ماتان بڑے گہرے سبز ڈاک رچ گرین کلر کے باغ اور گھنے سیاہ باغ اتنے باغ اتنے باغ اتنے پودے کہ کوئی زمین کا ٹکڑا بھی نہ بتا یہی تو جیم نون نون جنت ہے کہ جس میں اتنی پلانٹیشن ہے اتنا سبزہ ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آئے گا یہ ہے جنت کیسے ہیں درخت ان باغات کے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ ان کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی ان کے تنیں سونے اور چاندی کے ہوں گے اور ان کی لمبی لمبی سیار دیپ ڈاک گرین لاش گرین ان کی شاکھیں وہ لمبی لمبی اور جھکی ہوں گی اور سائے اتنے لمبے ہوں گے کہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ درخت تو ایسے ہوں گے کہ ان کے سائے میں ایک گھڑ سوار سو سال کی بھی مسافت تہہ کرے گا تو ان کے درختوں کے سائے ختم نہیں ہوں گے پھل فاکہتاں کسیرتاں پھل ہوں گے کسیر ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے بلا روک ٹوک ملنے والے ہوں گے ہر موسم کا ہر پھل ہر وقت ہر جگہ ہر حالت میں میسر ہوگا روک ٹوک بھی نہیں ہوگی جس کا جتنا جب جہاں جو دل کرے گا پھلوں میں سے پھل کھائیں گے اور پھل بساتے خود او تو بھی ہی متشابہن دنیا کی طرح کے پھل ہوں گے لیکن یہاں سے بدر جہاں مسے دار اور بدر جہاں زیادہ رسیلے کھجوریں مٹکوں اور گھڑوں جتنی بڑی کھجوریں ہوں گی ملائی اور مکھن جتنی نرم ہوں گی شہد جتنی میٹھی ہوں گی بیریان بے خار بیریان ہوں گی ان پہ کانٹے نہیں ہوں گے ملائی اور شہد جیسے بڑے بڑے بیر لٹکے ہوں گے ان کے اوپر کانٹے بھی آویزہ نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد انگور ہیں انار ہیں تیبتے لگے ہوئے کیلے ہیں اور کھجوروں کے باغ ہیں اور پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے قطوف و حدانیہ یہ پھلوں کے گچھیں یہ جنتیوں کے آگے جھکے چلے جاریے دنیا میں اللہ کیا آکے جھکتے تھے رکوب میں جھکتے تھے سجدوں میں جھکتے تھے سجدوں کی کسرت میں جھکتے تھے شکرانے کے سجدوں میں جھکتے تھے تحجد میں جھکتے تھے وَحْفِظْ لَهُمَا جُنَا حَزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا اپنے کندے اپنے سر آجی سے والدین کے آگے جھکاتے تھے اللہ کے بندوں کے آگے جھکتے تھے جنت کے پھلوں کے گچھے ان کے آگے جھک جائیں ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جنتی جب ایک پھل کے گچھے کی طرف نگاہ ڈالے گا اس کا دل چاہے گا کہ میں کھاؤں تو وہ جنت کا گچھا نیچے آئے گا اس میں سے تازہ پھل توڑے گا وہ گچھا واپس پلٹ کے ویسے کا ویسہ بھر جائے گا حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں نے جنت کے گچھوں میں سے پھلوں کے گچھوں میں سے ایک گچھا دیکھا میں نے چاہا کہ اس کو توڑ کے تمہارے لیے لے آؤں اگر لے آتا تو تم سب کی خوراک کے لیے بہت ہو جاتا ہے ایک ایک ایسا گچھا اس جنتی کے آگے جھک جائے گا جنت میں نہرے ہیں جنت میں نہرے ہیں پانی کی نتھرے وے صاف پانی کی دودھ کی جس کے ذائقے میں کبھی فرق نہیں آئے گا شرابوں کی نہرے ہیں اور جنت میں نتھرے وے صاف شہد کی نہرے ہیں نہرے کوثر ہے نہرے خیات ہے نہرے تصنیم ہے فلیورڈ ڈرنگز کی نہرے ہیں اور پھر وہ نہرے ہیں بڑی بڑی نہرے ہیں یہ جنتی ان کی چھوٹی چھوٹی سٹریمز اور سٹریم لیٹس اور نہرے بنا کے اپنے اپنے گھروں میں بھی ان میں نہروں سے لے جانے والے بن جائے چشمے ہیں سلسبیل ہے کافور ہے تصنیم ہے سفید چمکدار پانی ابل رہا ہوگا جس کا دل کرے گا نہروں سے فیض پائے گا جس کا دل کرے گا وہ چشموں سے پانی اور فلیورڈ ڈرنگز لے گا کھانے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوگا وہ ناشتہ جا کے جنت میں کرے گا مچھلی کی کلیجی کے ساتھ بھنیوی کلیجی کے ساتھ اس کا ناشتہ ہوگا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس بلا حساب جانے والے کی زیافت کس میں یہ بریکفاسٹ ہے پھر برانچ ہوگا اس بلا حساب جنتی کا وہ کس کے وہ ایک میڈا وہ ایک بیل جو جنت کے باغوں میں ہی چر چکے موٹا تازہ ہوگا اس کے بھونے ہوئے گوشت کے ساتھ اس جنتی کی زیافت ہوگی وہ جنتی جو باغوں میں جنت کے داخل ہوتے جائیں گے میدانِ حشر سے جو ہی جنت میں داخل ہوں گے حدیث بتاتی کھڑتا وہ پرندہ دیکھ کر اس جنتی کے دل میں خواہش آئے گی کاش یہ پرندہ میں فلا شکل میں کھا سکوں اسی شکل میں پکا کہ اس کے سامنے خاصر کر دیا جائے گا والا ہمہ یشتہون اس جنت میں تم جو چاہوگے تمہارے لئے پیش کر دیا جائے گا فانٹن ڈرنگز ہیں سپرنگز ہیں ہر قسم کی ڈرنگز اور فلیورڈ معاملات اور پھر ہر قسم کے پرندوں کا گوشت جو دل چاہے گا اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہر شخص سو آدمیوں کے برابر کھا سکے گا ہر شخص سو آدمیوں کے برابر کھا سکے گا نہ پیٹ بھرے گا نہ تھکاوٹ ہوگی اور نہ کھانے سے کوئی گندگی اور غلاست ہوگی اور خواتین بھی سن لیں بازار بھی ہوگا جنت میں بازار بھی ہوگا جمعے کے دن لگے گا جو اپنے بیٹوں کو شاید جمعے کے دن پہ بھیجتی تھی اور جمعے کے دن کی تمام کرواتی تھی اپنے اولادوں کو تربیتیں کرتی تھی جمعے کے دن بازار لگے گا جو دوگ بازار میں جائیں گے ان کی خسن میں اضافہ ہو جائے گا اور جو بازار میں نہیں جائیں گے ان کے گھر بیٹے خسن میں اضافہ ہو جائے گا اب پھر محفلے ہوں گی جنت کی محفلے اتنی خوبصورت ہے جنت کی محفلوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جنت کی محفلوں میں وہ سب گھر والے بیٹھے ہوں گے نفیس نادر سبز کالین سبز غالیچے اور پھر بیٹھنے کیلئے کیا the most comfortable sitting نہ کرسی نہ صوفہ کوئی نشست اتنی comfortable نہیں پاؤں لٹکا کے بیٹھنے نہیں تختوں پر اونچی اونچی مسندوں پر سٹیجوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے مسندوں کے اوپر تخت لگائیں ہوں گے اور تختوں پر ایک ہی problem ہوتی ہے بیٹھنے کی seating comfortable ہوتی ہے ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے اس پر تقیہ اس پر ٹیک نہیں ہوتی کیا ہے نمارکو ہرام سے بیٹھے ہوں گے اور تخت کیسے ہوں گے یہ خوبصورت تخت ہے آمنے سامنے ہوں گے لائنوں میں آگے پیچھے کسی کی back کسی کی طرف نہیں ہوں گے گھر والے ان تختوں کے اوپر ٹیک لگا کے آرام سے relax کر کے بیٹھے ہوں گے اور اوپر سٹیجز پر ہوں گے اور سب گھر والے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر ان کے سامنے وہ جنت کے ملازم ان کے سامنے شرابیں پیش کر رہے ہیں وہ لپک لپک ایک دوسرے سے لے رہے ہیں نوک جھوکیں ہو رہی ہیں مزاک ہو رہے ہیں دل لگیاں ہو رہی ہیں پھر اس کے بعد پھل پھر اس کے بعد پھلوں کے بعد پھر اس کے اپیٹائزرز کے بعد وہ پرندوں کے گوشت اور یہ اپنے گھر کی کپ شپ اور اپنی گھر کی باتیں کریں گے اپنی دنیا کی زندگی کے تذکرے کریں گے مرد جنت کا مرد جو ہے وہ جنت کی خاتون جنت کی خاتون خسین ہوگی جوان ہوگی قواری ہوگی ابقارا جعلنا خن ابقارا عربا اترابا جوان ہوں گی قواریاں ہوں گی اور بہت خوبصورت ہوں گی اور اپنے شہروں کی ہمسن ہوں گی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہوروں سے افضل ہوں گی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہات المومنید میں سے کسی ایک نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا جنت کی خاتون ہوروں سے افضل ہوگی کیا اسے افضل ہوگی بالکل ویسے افضل ہوگی کہ جیسے ایک لحاف کا اوپر والا کپڑا اس کے اس کے اسطر سے افضل ہوتا ہے ایک جنت کی خاتون اپنے اپنے قبضے میں ہوروں سے افضل ہوگی وہ ان کے مالکن ہوگی اور اپنے شہر کے لیے زیادہ مرغوب اور پسندیدہ ہوگی اب پھر جب پوچھا گیا کہ وہ خوروں پر افضل کی ہوگی کیونکہ آپ نے فرمایا کیونکہ انہوں نے روزے رکھے ہوگی انہوں نے نمازیں پڑھی ہوگی انہوں نے عبادتیں کی ہوگی جنت کی خاتون اتنی خوبصورت ہوگی کہ وہ ایک دفعہ جھانک کر حدیث بتاتی ہے اگر دنیا میں دیکھ لے تو مشرق سے لے کے مغرب تک ساری زمین میں روشنی ہو جائے اور سارا محول مہتر ہو جائے وہ جنت کی خاتون کا دوپٹہ اتنا خوبصورت اور اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا مافیا تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا ارے اسی کو ملے گا جو کیا کرے گی یا دربنا بے قمرہ حنہ علا جیوبہ حنہ جو اپنے سر کی اڑنی کو اپنے سینے پر ڈالتی تھی اس کو جنت میں وہ دوپٹہ ملے گا جو دنیا مافیا سے زیادہ قیمتی ہوگا اور جنت کی خاتون ایک ایک وقت میں ستر ستر جوڑے پہنے گی اور جوڑے پہننے کے باوجود وہ باریک اطلس دیبا ریشم حریر کے اتنے اتنے لباس پہننے کے باوجود اس کی ہڈیوں کے اندر کا گودہ اس کے باوجود دکھ رہا ہوگا اور نظر آ رہا ہوگا اس لباس کے ساتھ اس لباس کے ساتھ اس کے زیورات لباس کے ساتھ اس کے زیورات سونے چاندی کے وہ کنگن کہاں تک اس کو آراستہ کیے جائیں گے جہاں جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک آراستہ کیے جائیں گے اور پھر یہ ان زیورات کا ایک موتی دنیا اور مافیا ساری چیزوں سے مہنگا ہوگا حدیث بتاتی ہے یہ دنیا ان کے زیورات کا ایک موتی اگر دنیا میں آئے تو سورج کی روشنی اس کے آگے ماند اور خلقی پڑ جائے یہ ساری نعمتوں کے بعد جو بہترین نعمتیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کو نوازے گا وہ کون سی ہوں گی ایک نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب ہو کر ان سے پوچھے گا میں نے تمہیں جنت کی بہت سی نعمت نے دی اب کیا تم اور کچھ چاہتے ہو تو وہ جنتی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جواب دیں گے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ تو دے دیا ہم تجھ سے اور کیا مانگیں تو پھر اللہ سبحانہ ناراض نہیں جاؤ میں تم سے راضی ہوں وہ جواب جو مجھے اور آپ کو اس دنیا میں نہیں ملتا ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں اپنے عامال کو پرکتے ہیں اپنے دل سے پوچھتے ہیں پتہ نہیں میری ان کوششوں کابشوں پر میرے رب مجھ سے راضی بھی ہے وہ مجھ سے خوش بھی ہے وہ میری نعمت و ان کوششوں کو قبول کر بھی رہ کوئی جواب نہیں ملتا دل تڑپتا کہیں آسمان سے آواز آئے اور میرے رب مجھے کسی طریقے سے بتا دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں دنیا میں نہیں پتہ چلتا اس جنتی کو اللہ کہہ دے گا جاؤ میں تم سے راضیوں میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو گا اور پھر خدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جنتیوں سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں سب نہیں دے دیا کیا کچھ اور چاہتے ہو وہ کہیں گے الحمدلللہ رب تُو نے سب کچھ دے دیا اور خدیث بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنا پردہ کھٹائیں گے اور جنتیوں کو وہ نعمت دیں گے جو ان کو سب سے زیادہ مخبوب ہوگی جنتی اللہ کا دید اللہ کا نظارہ اس کی نعمت سے نواز دے جائیں گے اور ان کو ساری جنت کی نعمت میں سے یہ نعمت زیادہ آیا کہ ہاں جیسے تم چودویں کے چاند کو آسانی اور سخولت سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو ویسے ہی سخولت سے تم اپنے رب کو بھی دیکھ ہوگی یاد رکھئے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو دن میں پانچ دفعہ اللہ کا نظارہ پائیں گے کچھ دن میں ایک دفعہ کچھ ہفتے میں ایک دفعہ کچھ بہت دیر کے دفعہ بہت دیر کے بعد ایک دفعہ اور کچھ اس نظارے سے محروم کر دیے جائیں گے اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تین دفعہ جنت میں داخلے کی دعا کرتا ہے پھر جنت اس کے حق میں سفارش کرتی اللہ اس جنت کا حریص بنا دے ان محلات کا ان زیورات کا ان لباس کا ان محفل کا ان بازار کا ان رانائیوں کا ان خوشیوں کا اللہ ان پھلوں کا ان باغوں کا ان سارے کے سارے چشموں کا حریص بنا دے اللہ ہمیں اپنی دنیا کی نعمتوں کو ان کے قصول کے لیے ہم رکھنے یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے اور تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے یقینا اللہ علی محکیم ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ رحمت کا ارجو فلا تکل نی الی نفس من طرف تعین و اسلح لی شہن کل لا الہ انتا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیت وحب لنا من لدن کر رحم ان انتا وحاب سبحان اللہ و بحمد نشہد واللہ الہ اللہ انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان رب رب عز ام یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین